اس کے اوپر انہوں نے بہت سا راہا ہے اور ہم بھی مشکور ہیں شیخ عبدالسلام صاحب کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے تو ہماری اس سٹڈی سیشن کو جاری رکھا اور مسلسل محنت کرتے رہے اس کے اوپر اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ہمارا جو چینل ہے الفرکان بحرین اس پر جو پرانے ہمارے جو کورسز ہیں ہم نے بہت بگننگ سے یہ سٹارٹ کیا تھا اور اس ٹائم اتنے ہم لوگ ایکویپڈ بھی نہیں تھے لیکن گریجولی الحمدللہ جوں جوں وقت گزرتا گیا اور اس میں جدت آتی گئی تو ہم نے بھی کوشش کی کہ نئے اسلوب جو ہیں ان کے مطابق کلاسز کو کیا جائے اور پھر ہم نے اس کو پہلے تو یوٹیوب پر لائیو رہتا تھا پھر ہم نے دوسرے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی اسے لائیو کیا تو الحمدللہ یہ کورس جو ہے دو دفعہ تکمیل ہو چکی ہے اس کی لیکن اب کی جو ہم شروع کرنے جانے ہیں تو ہم لوگ اسے ویری بگننگ سے پھر لیں گے لیول ون سے ہم اسے سٹارٹ کریں گے اور تین لیول پر یہ کورس جو ہے یہ محیط رہے گا اور مجھے امید ہے کہ ایک لیول جو ہے وہ کم سے کم تین ماہ کی مدد میں یا اس سے کم بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر اندر مکمل ہو جائے کیونکہ پہلی بک جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے پڑھنے میں سٹوڈینٹ کو کیونکہ وہ نیو کمر ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس میں دکت ہوتی ہے لیکن جب وہ یہ فرسٹ سٹپ جو ہے یہ پراس کر جاتے ہیں تو سیکنڈ لیول میں وہ اور کنوینینٹ فیل کرتے ہیں وائل سٹڈنگ آرابک تو جب تھرڈ سٹپ ہوگا تو اور زیادہ ایزی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اسے تین تین ماہینے کا لیول ون لیول ٹو اور لیول تھری کے طور پر لے کے تو اس کو ہم کور کریں بہت سارے سوالات جو ہے وہ آتے رہے ہمارے پاس کہ یہ کورسز جو ہے کس طرح ہوگا کیسا ہوگا کیوں سیکھنی چاہیے تو الگرد کے بے شمار کورسز ہیں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے لیے ایک ٹاک جو ہے وہ ہم رکھ لیں استاد عبدالسلام کے ساتھ تو آج جو ہمارے سٹوڈیو میں شیخ عبدالسلام موجود ہیں تو فرسٹ افال میں ونکم کرتا ہوں آپ کو کہ آپ آج اپنا تمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ اس پروگرام کو ہم ویورز کے لیے پیش کر سکیں ان کے جو اشکال ہیں یا ان کی جو جاننا چاہتے ہیں جو اس arabic language کے بارے میں یا کسی قسم کبھی ان کا جو یعنی کسی پہرائے میں انہیں کوئی خلفیاں ہے جس سے انہیں معلومات نہیں ہیں اور وہ معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ان کے سامنے بیان کی جائیں کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ فلی پریپیئر ہو جائیں کہ اس کا جو موٹو ہے arabic سیکھنے کا کیا ہونا چاہیے کس لیول کی arabic ہوگی بعض لوگ جو ہے جو سمجھتے ہیں کہ جی arabic وہ مدارس کی arabic کی طرح ہوگی کہ درابا درابو درابنا یہ گرامیٹیکل سٹائل لے کے تو سکھایا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ عام لوگ جو ہے کیونکہ یہ جو پراپر سٹوڈنٹس ہیں مدارس کے ان کے لیے تو یہ بہت اچھا طریقہ کار ہیں لیکن جو عام لوگ ہیں جو لے مین ہیں وہ arabic سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ arabic کی گردانیں یاد کرے اور پھر انہیں سنائے تو اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم نے الحمدللہ یہ نیا طریقہ نکالا ہے اور یہ بک جو ہم نے چوز کی ہے دروس اللہ تو کیوں ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو معلف ہیں کتاب کے ڈاکٹر وی عبد الرحیم حفظہ اللہ ان کے بارے میں بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے استاد عبدالسلام السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت ازاکم اللہ خیر وزفر بھائی الحمدللہ تو آپ نے ماشاءاللہ تعروف اچھا خاصا دے ریا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو ہے یہ بہر ہے مرکز الفرقان میری فیملی کے طرح الحمدللہ بہرم میں جو ہے میری فیملی ہے مرکز الفرقان اور انشاءاللہ جو ہے نا یہاں سے جو بھی ممکن ہیں ہم انشاءاللہ رب العالمین ہمیں ایسے کام کریں گے خاصوں کا عربی زبان کیلئے انشاءاللہ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے سوالات جو ہے نا بہت سارے جو ہماری ویور سے دنیا ور میں جو خاصت مرکز الفرقان کے چینل سے جو عربی سیکھتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور عام طور پر بھی جو اسٹوڈنٹ ہے دنیا ور میں چاہے مرکز الفرقان کے چینل دیکھتے ہو یا نہ دیکھتے ہو ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو کچھ سوالات جو بھی ہیں انشاءاللہ اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کریں گے مختصر بات کریں گے اور جو ہماری ویورس ہیں اگر وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو مانصر کریں گے انشاءاللہ لنک وغیرہ جو ہے وہ آپ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے اور اس میں آپ جا کر کلک کر سکتے ہیں اگر یوٹیوب پر لائب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے لنک پر کلک کریں الفرکان بہرین فروڑ سلیش لائب ہوگا تو اس پر کلک کریں اور فیس بک پر بھی ہمارا چینل جو پیج ہے الفرکان بہرین وہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ زوم پر بھی یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اور زوم آئی ڈی بھی جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر زوم پر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں بھی یہ پروگرام جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گوگل فارم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اس لنک میں اگر آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ اس گوگل فارم کو اپن کر کے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالسلام صاحب آپ ماشاءاللہ عربی دوبان میں کافی مہارت رکھتے ہیں اور کافی کتب کے آپ نے تراجم بھی کیے ہیں اردو سے عربی کربک سے اردو اور آپ جو ہے ہمارے ویورس کو کچھ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے گا اور جو عربی کتب کے تراجم کیے ہیں اس طرح آپ سے ریلیٹیف جو کابشیں آپ نے کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہمارے ویورس کو کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و جسر لی امری و حلال اقدتا مللسانی افقہو قولی ربی زدن علمہ تو بہرحال میرے بارے میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری تعلیم اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے میری فراغت مختصر دیرین یہ عام طور پر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں تو کم از کم جو ہے نا ایک مختصر سے تعریف ہونا چاہیے میرا جو تعلق ہے انڈیا سے ہے اور انڈیا میں ایک جگہ ہے بڑی مشہور ناکپور وہاں سے میرا تعلق میری ابتدائی تعلیم ہے وہ ناکپور سے ہوئی ہے مدرسے میں اور ناکپور سے ساٹھ کلومیٹر دور ایک دیہاد ہے تو وہاں میری پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم تو پرائیمری وہی ہوں گئی اس کے بعد ناکپور شفٹ ہوا اور بھی مدرسے میری تعلیم مدرسے میں مدرسے میں وہ زیادہ تر جامعہ تو جامعہ صرفیہ بڑا مشہور ادارہ ہے دوستان بنارس میں بنارس میں بہارہ نصیبی کہتے ہیں اس کو تو وہاں کے ساتھ رہے ساتھ زیادہ میرے تو ان کی وجہ سے میں جو ہے نا میرا رجحان یہ بنا کے مزید تعلیم کے لئے میں بنارس چلا گیا پھر اچھا تو الحمدللہ ان کے موٹیویشن سے اور ان کے رہنمائی کی وجہ سے تو جامعہ صرفیہ بنارس چلا گیا الحمدللہ میرا داخلہ مدرسوں میں عام طور پر ماہول یہ ہے کہ وہ کتابیں تو عربی میں رہتی ہیں لیکن پڑھاتے اردو میں ہیں اور خاص طور پر عربی مدارس کے اندر عربی جو ہے نا اس طریقے نہیں پڑھاتے جس طرح سے پڑھانی چاہیے اصل میں بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے نساب بدلنا چاہیے اصل میں عربی مدارس کے تو بہرحال وہ عربی مدارس کے ذمہ داران ہے وہ انہوں نے سوچنا چاہیے اس لیے کہ عربی کیسے سکھانی چاہیے لیکن میرا اپنا جو ذات کی تجربہ ہے پوری زندگی کا بھی مدرسے کی زندگی کا اور پھر عبی خان بھی تو مجھے آیا ہے کہ عربی مدرسوں میں جو اس وقت عربی پڑھائی جا رہی ہے جس طریقے سے وہ طریقہ مفید نہیں ہے عربی جو ہے پڑھاتے ہیں عربی گرامر پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور وہ اردو میں پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہم نے تو فارسی میں پڑھا تھا پڑھا رہے گرامر عربی کا اور کتاب تھی فارسی میں جی تو بلکل یعنی ایک غیر ذمہ دانانہ یہ کام ہیں یعنی وہ نہیں ہے اس میں تو میرے حال یعنی پورا جو ہے نا اسٹرکچر چینج کرنا چاہی ہے تو میرے حال ماہاں پر ہم نے حاصل کی تعلیم اور میرے جو مشہور اسات عزا ہے ان میں سے ایک مولانا سفیر رمان مبارک پوری مر ہوئے ہیں تو بڑی مشہور شخصیں بڑی دنیا جانتی ہے تو الحمدللہ مجھے جو ہے نا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بس اسات عزا کے ساتھ میرے نزبت ہے اصل میں تو اس کے وجہ سے لوگ مجھے جان بھی لیتے ہیں ابھی تو الحمدلللہ اور مرکب الفرقان کے وجہ سے لوگ میرا تعروف ہو گیا الحمدللہ تو میرے جو اسات عزا میں سے ڈاکٹر مختدہ حسن عزرین احمد اللہ ان کی بھی وفات ہو چکے ایک عرصہ ہوا تو وہ جامعہ در سے انہوں پیج ڈی کی تھی عربیق میں وہ بھی تھے اور کافی اسات عزا ہے ان میں سے بڑے مشہور ہیں یہ یہ ڈاکٹر مولانا صفیر رحمان نوار رحم اللہ انہوں نے مجھے بخاری شریف پڑھا ہے الحمدللہ اور بہت سارے اس کے بعد جو ہے نا مجھے خاص شوق تھا اصل میں عربی کا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عربی مداری سے بہت سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں لیکن وہ عربی سے فارغ رہتے ہیں جی بلکم جی فارغ تو ہوتے ہیں لیکن فارغ رہتے ہیں وہ عربی سے آپ ان سے کہیں کہ بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے جلت کی ہے مدرسے سے آپ کی ہندوستان میں کسی بھی مدرسے کا نام دیجئے یا پاکستان مجھے نہیں پتا پاکستان کی صورتحال وہاں کے بارے میں مجھے انڈیا کی یہ صورتحال میں جانتا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بڑے مدرسے کا نام لیجئے اور اس سے کہیے اس کے فارغ جو فارغ تحصیل ہے کہ ایک پیج عربی میں لکھے دیکھا یہ برجستہ تو انہیں لکھ پاتا ہے بجائے یہ ہے کہ اس نے مشک نہیں کی ہے مشک نہیں کی اصل میں لکھنے کی تو پڑھتے کتابیں جو ہے عربی میں ہے اور پڑھنا جو اردو میں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عربی زبان ایک اسکل ہے اصل میں عربی زبان جو ہے ایک ہنر ہے جو کہ نالیج نہیں ہے یہ یہ میرا ایک سوال ہے کتاک نامیں مارفی چاہتا ہوں بلکل کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کی ضرورت ہے کہ جو مدارس ہیں عربی مدارس وہ باقاہدہ طور پر اس کی مشک کروائیں طلبہ کو پیراگراف رائٹنگ کی عربی میں لکھنا اور اس کو سمجھنا زبانی اور نے پیراگراف جو ہے یا نے مدامین تخلیق کر کے اپنی طور پر اسے رائٹنگ کریں سکلز بڑھانے کے لیے تو یہ بہتر نہیں ہوگا جی اس میں تو اصل میں کیا ہے پورا جو اسٹرکچر عربی زبان سکھانے کا جو عربی مدارسوں کا وہ بلکل چینج کرنا پڑے گا ہندوستان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جو نصاب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ بلکل موفید نہیں ہے اچھا جی خاص طور پر گرامر اور دوسری بات ہے کہ گرامر جو عربی زبان دو الگ چیزیں ہیں اصل میں گرامر الگ چیزیں ہیں عربی زبان الگ چیزیں اچھا لوگ یہ سمجھتے کہ عربی گرامر سکھنا ہے عربی گرامر میں عربی لینگوی سکھنی ہے تو عربی مدارس کیا ہوتا ہے پہلے جو ہے نا دو افتدائی دو تین سال وہ عربی کی گرامر سکھا دیتے ہیں صرف اور نو کی الگ الگ کتابیں رکھتے ہیں اور فعلہ فعلہ فعلو اور ضربہ زہدون قامہ زہدون راہیتو زہدن مرارتو بے زہدین یہ جملے جو ہے نا وہ آج تک جو بھی فارغ ہے وہ یہی کہتا ہے اصل میں یہی چیز جو موجودہ دور کی سٹوڈنٹس ہیں جو لے میند کہا لیں کہ وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن فہمی کے لیے اور اس طرح اپنے جوب وغیرہ کے لیے یا عرب کنٹری میں مثلا بہرین کیم مثال لے لیتے ہیں جہاں کی گورنمنٹ کو اللہ تعالی جزائی خیر دے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نیشنلیٹی دی ہے تو ایسے لوگ جو نیشنل ہو گئے ہیں جہاں پر اور وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں سے بھاگتے ہیں کہ یہ ہمیں گردانیں یاد نہ کروائی جائیں اور اس طرح تو ان کے لیے جو ہے بیٹر سٹرکچر یہی رہے گا جی سوال کا جواب جو ہے نا پہلے وہاں سے میں اپنے پہلے سوال کا ایک جواب مکمل کرتے ہیں ایک منٹ میں اور پھر جو ہے نا یہاں پر ہم آتے ہیں انشاءاللہ میری فراغت ہوگی مہا پر اس کے پاس پڑھائی کا شوق تھا مجھے تو میں نے خصوصی طور پر محنت کی عربی زبان سیکھنے میں تو اتنی زیادہ مہارت ہوگی مجھے الحمدللہ کہ مجھے جو ہے نا اسی زمانے میں پڑھائی کے زمانے میں میرا اپاورمنٹ ہو گیا تھا جامع سلفیا میں ایزے مترجم ایزے ٹرانسلیٹر اچھا تو ڈاکٹر مقتدہ آسان عزری رحمت اللہ تعالی ان کی خبروں کو نور سے بھرے اللہ تعالی انہیں جلد الفردو سے داخلہ تا فرمائے انہوں نے مجھے اپائنٹ کر دیا تھا جامع سلفیا میں اسی دوران جو نا تالیبید میں کے دوران میں نے رحمت اللہ اللہ میں بڑی مشہور کتاب ہے جی جی بلکل سیرت پر قاضی سلیمان منصور پوری اس کا ترجمہ کیا مشترکہ ترجمہ تین حصے تھے اس کے تو پہلی اور تیسری جلد کا میرے استاد مقتدہ آسان عزری صاحب نے کیا تھا اور دوسری جلد انہوں نے مجھے دے دی تھی کیونکہ ارجن چاہیے تھا قطر سے یہ شائع ہوئی تھی اچھا قطر والوں کی طرح سے آرڈر ملا تھا انہیں کہ بھی ہمیں چار چھے مہینے میں چاہیے ترجمہ وقت نہیں تھا تو انہوں نے میرے حوالے کر دیا کہ دوسری جلد آپ مجھے ترجمہ تو میرا جو نا یعنی باز آپ تو جو ترجمہ تو پہلا وہی تعلیم علمی کے زمانے میں رحمت اللہ علمین کے زمان ہے بڑی وہ ہے وہ بہت غلط زمان ہے اس کی ہے نا بہت عالی زمان ہے قرآنی عربی کے سٹائل کی ہوئی تو وہ کیا میں نے الحمدللہ اور شائع بھی ہو چکے دنیا میں جو ہے نا اس کے بعد فراغت کے بعد لیکن کسی وجہ سے پھر مجھے جامیہ سلفیہ میں نہیں ہو سکا میں میں اپنی طور پر ہی چونکہ مجھے جو ہے نا پھر یہاں سے بامبی کے اندر نہیں کتا رہا ہے دارو سلفیہ آج بھی ہے وہ تو ان لوگوں کو ضرورت ہے ایک مترجم کی تو انہوں ریکویسٹ کے جامیہ سلفیہ میں کہ بھی عبدالسلام کو ہماری ہماری ضرورت ہے عبدالسلام کی تو آپ لوگ نہ رکھیں مجھے ہمارے طرف بھیج دیں ان کو تو چونکہ آپس میں ریلیشن تھے ان کے تعلقات خراب لوگ اس لئے انہوں نے مجھے بھیج دیا تو دارو سلفیہ میں نے مترجم کی حیثی سے تقریباً سوا دو سال کام کیا وہاں پر اور دوران جہنا میں نے پھر کئی کتابوں کے اردو اور عربی میں ترجم کیا الحمدللہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر ہے کوئیت کے بڑے مشور اب نہیں ہے وہ ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر بڑے اچھے آتھر تھے اب نہیں ہے غالباً وہ تو ان کی کتاب ہے عالم الجن نوش شیعاتین تو اس کا ترجمہ میں نے کیا جن اور شیعاتین کی دنیا تو وہ بھی شائع شد دارو سلفیہ شائع ہو چکے اور پاکستان سے بھی اس کا ایڈیشن شائع ہوا ہوا ہے اچھا مرے نام ہے الحمدللہ پاکستان والے پر بھی اچھا تو اس کے بعد جن اور کتابیں ترجمہ کی پھر میں نے تو اس کے بعد جو سبیل اور رسول آپ نے صادق سیال کو اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے میں نے اچھا اور دوسرے عربی میں ترجمہ کیا ہے صادق سیال کوٹی صاحب کی بہت مشور کتاب ہے جی سبیل اور رسول صلاحات الرسول جی بڑے مشور تو بہرحال میں نے دارو سلفیہ بہت میں کام کیا اس کے بعد جو نا چونکہ معاشی حالات بہتر نہیں تھے چونکہ تو میرا جو پس منظر تھا وہ تو اتہائی وہ تھا خستہ حال تھا تو مالی ازباب کی بنی وجہ سے مجھے جو نا پھر بامنے میں رہنے کا وہ نہیں ملا تو میں جو نا دوبائی چلا گیا ایک سال اس کے بعد بہرین میں تو کافی عرصے جب تقریباً پچیس تیس سال ہونے کو تیس سے زیادہ سال ہو تو پوری زندگی بہرین میں الحمدللہ یہاں پر تو یہاں پر میں جو ہے نا بعد میں پھر مترجم اور گرافک ڈیزائنر کے طور پر میں ایک پریس میں کام کرتا رہا اور اب تو یہاں پر جو ہے آپ کو بتایاں منسٹری کے اندر ہوں میں تو الحمدللہ یہ میرا مختصر سفر ہے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن یہ اہم نہیں ہے حصل میں ہم جو ہمارا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں عربی کیسے سیکھنے جائے اور مرکز الفرقان میں جو کلاسز ہو رہی ہے اور یہ دروس اللہ جو پڑھائی جا رہی ہے اور دوسری کوئی کتاب کیوں نہیں پڑھائی جا رہی ہے تو اس اس لئے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو آپ کے پاس جو سوالات ہیں مجھے بتائیے اور کومنٹ میں جو کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو آپ دیں گے انشاءاللہ ہے نا تو جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں دروس اللہ جو ہے اسی کا آپ نے انتخاب کیوں کیا ہے پڑھانے کے لیے اور دوسرا ساتھ ہی جو کتاب کے مولیف ہیں رائٹر ہیں ڈاکٹر بھی عبدالرحیم حافظ اللہ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سبتاتے ہیں جی ملکل سے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے نا عربی پڑھائی جاتی ہے لیکن میں نے اپنے جاتی تجربے میں نے ساری کتابیں دیکھی سعودی عرب میں بھی جو ہے نا بہت ساری کتابیں ساری کتابیں لکھیں گئی ہیں جو عربی کیسے سیکھیں لیکن مسئلہ یہ کہ جو لوگ عربی عربی زبان سکھانے کے لیے جو کتابیں لکھتے ہیں لکھا ہے جن لوگوں نے ان لوگوں نے جو ہے نا ریایت نہیں کی ہے سیکھنے والوں کی تو ان کی جو کتابیں اتنی مفید نہیں ہیں اصل میں مثلاً عربیہ بینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے بڑی مشہور کتاب میں نے وہی پڑھی لیکن وہ مفید نہیں ہے عربی سکھنے کے لیے کیونکہ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جو ہے نا پہلے سٹرپ میں بتانی جو چیز جو چیز چھ مہنے کے بعد بتانی چیز وہاں پہلے دن میں بتا رہے ہیں بہت ساری کتابیں نام نہیں لینا چاہتے ہیں وہاں پر تو اس لیے ڈاکٹر بی عبد الرحیم صاحب نے بھی جو ہے نا آپ نے دیکھیں گے آپ نے ذکرے کیا کہ ان کے بارے میں کوئی بتائیے تو ان کے بارے میں سمجھ میں آئے گا تو بات سمجھ با جائے گی ہمیں رمضہ اللہ ڈاکٹر بی عبد الرحیم صاحب کا تو کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے رمضہ اللہ ڈاکٹر بی عبد الرحیم صاحب کسی تعریف تو وہاں وہاں بڑے بستی ہے تو وہاں سے ان کا تعلق تھا تو ڈاکٹر بی عبدالعی صاحب ڈاکٹر بی عبدالعی صاحب کی تعلیم تعدائی یعنی ہائی اسکول تک انگلیش میڈیم سے رہی اس کے بعد ان کو شوق پیدا ہوا انگلیش میڈی عربی سیکھنے کا تو وہ جاتے تھے سیکھنے کے لیے لیکن اتنا وہ نہیں ہوا بعد میں انہوں نے سیلف اسٹڈی کی عربی کی اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے خود امپروو کیا اور اسا تک امپروو کیا کہ وہی رہتے ہوئے جو مدرسے کے فارغین تھے وہاں پر بڑے بڑے جو اچھے یعنی مشہور اداروں کو فارغین تھے ان کے عربی میں اس پر بہت ساری چیزیں ہیں ریسورسز بھی ہیں اس کے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھی ایک عالم تھے بہت بڑے انہوں نے ایک کتاب لکھی انٹرویو میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے تو جب انہوں نے مقدمے میں ایک کتاب لکھا اور اخیر میں ایک جملہ لکھا عبدالفقیر ہم آپ طور پر لکھتے ہیں نا کہ محتاج انسان تو انہوں نے یہ لکھا عبدالفقیر تو ڈاکٹر بی عبدالعین صاحب ان کے پاس لے کر گئے وہ حالانکہ وہ عالم تھے وہ جنہوں انہوں نے کتاب لکھی بڑے مشہور ادارے کے فارغ تھے وہ تو ان کو بتائے کہ جناب آپ نے تو اللہ کو فقیر بنا دیا عبدالفقیر کا بندہ فقیر کا بندہ اللہ تو غنی ہے اللہ فقیر تو نہیں ہے تو عبد اور فقیر مدافر مدافع لے والا معاملہ ہے نا فقیر کا بندہ تو وہ حضرت جو ہے نا عالم تھے اور وہ پڑے لکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ مدرسے سے لیکن کوئی بتا رہو ہے مدرسے میں مدرسے سے فراغت کے بعد بھی اتنا شعور نہیں ہوتا کہ پھر آپ نے مدافع مدافع لے اور صفت موصف کی ترکیب کیا ہے جی جی ہے نا تو انہوں نے لکھا عبدالفقیر تو عبدالفقیر لکھا تو ڈاکٹر بھی عبدالعی صاحب ان کے پاس گئے اور کہہ رہے لگے کہ آپ نے اللہ کو فقیر بنا دیا انہوں نے کہا کہ کیسے آپ نے لکھا عبدالفقیر تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو غلط ہے عبدالفقیر کا بندہ فقیر کا بندہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا بتا ہے ربی تو میری فراغت مدرسے سے تو حالانکہ عبدالفقیر کا انہوں نے فقیر کا بندہ حالانکہ صحیح بات یہ ہونا تھے العبدالفقیر جی علی فلام لگانا چاہیے جی تو علی فلام لگائیں گے تو صفات موصف ہو جائے گا مہتاج بندہ تو میں مہتاج ہوں تو لکھنا وہ چاہتے تھے میں مہتاج ہوں لیکن نادانی کے وجہ سے اللہ کو مہتاج منا دیا تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم عربی مدارس میں چونکہ بہت بڑا ایک بہت بڑا خلا اور خلا ہے ہے کی نہیں بہت بڑا ایک بڑا مسئلہ ہے یعنی فارغ ہونے کے بعد بھی دو جملے نہیں لکھ باتے ہیں تو ڈاکٹر بھی عبدالفقیر صاحب نے بات میں خود امپروڈ کیا عربی پڑھی اس کے بعد الیگل جنرسٹی کے وہاں سے کچھ کیا ارمے کیا قاہرہ جامعہ تو لدھر گئے وہاں سے پی ایج ڈی وغیرہ کی اور دنیا بھر میں کورس کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تقریباً پچاس سال سے زیادہ کا تجربہ ہے ان کے پاس بڑا لکھا اور خاص طور پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر جو وہ تھا دائرہ وہاں کے ڈائریکٹر بھی تھے ہوں جو نون نیٹیو سپیکرز یا فارینر سے ان کو عربی سکھانے کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ تیس پیتیس سال تو تقریباً وہاں کو ڈائریکٹر ہیں اور فی الحال جو نا ڈاکٹر بھی ادرہیم صاحب جو قرآن جو دیکھا ہوگا آپ نے مدینہ کے اندر جو نا کمپلیکس ہے جی جی قرآن کمپلیکس اس کے ہیڈ ہے وہ جی 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 فی الحال جو نا ابھی جو نا وہ پڑھاتے نہیں ہیں وہاں پر وہ مدینہ منورہ کے اندر مجمع الملک فہد کے نام سے لتباہت القرآن الكریم جو قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے وہ ہیڈ ہیں اس وقت کیونکہ وہ سارے زبانوں میں ترجمہ شاہ ہوتا ہے اور خود ڈاکٹر بھی ادرہیم صاحب تقریباً دس سے زیادہ زبانوں کے مہارے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے دس سے زیادہ زبان اور دیکھیں گے آپ بہت سادے انسان دس سے زیادہ زبانے جانتے ہیں انگلی جانتے ہیں عربی جانتے ہیں انگلی جانتے ہیں فران جانتے ہیں اور پتہ نہیں یعنی جس کو جو سکھانا رہتا ہے وہ زبان پہلے سکھ لیتے ہیں ڈاکٹر بھی افدریم صاحب نے جانتے ہیں اسٹوڈنٹس آتے تھے کوئی ترکیق آرہا کوئی درکارا کوئی درکارا کوئی مالیشیاں آرہا کوئی انڈریشیاں آرہا تو ان کو جہنا نا تو انگلیش آتی ہے اور عربی تو آتی ہی نہیں ہے تو عربی سکھانی ہے تو وہ کیا کریں گے پھر تو انہوں نے کیا کیا پہلے اس کی عربی اس کی زبان سکھتے تھے پھر اس کو سکھاتے تھے تو سکھانے کے لیے خود سیکھی زبان انہوں نے ماشا اللہ اس طرح دس زبانوں سے زیادہ کہ ماں ہی رہ ماشا اللہ تو انہوں نے کیا پھر جامیت الاسلامی ودینہ مونورہ کے اندر جب وہ پڑھانا چاہ رہے تھے اسٹوڈنٹ کو تو انہوں نے ایک نساب ڈیزائن کیا سلیبس جو کہ دوروسل لوگال عربی ہے جو ہماری یہ نساب ہے سلیبس یہ وہی نساب ہے جس کو ڈاکٹر بھی افدریم صاحب نے برجستہ لکھا ہے تو انہوں نے ماشا اللہ اسی ٹائم پر یہ نساب تیار کیا ہے ڈاکٹر بھی افدریم صاحب نے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑا مشہور رہی ہے اور اس سے مناسب اس کی ایک خصوص یہ ہے اچھا یہ ایک سوال یہ پیدا ہو کہ ہمیں دوسرا نساب کیوں نہیں پڑھنا چاہیے دوسرا سلیبس کیوں نہیں پڑھنا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے سلیبس جو نہ سوٹ نہیں کرتے خاص طور پر جو لوگ آفیس میں کام کر رہے ہیں جو لوگ جو نا جاب کر رہے ہیں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جو لوگ گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہے نا بہت ساری خواتین سکھنا چاہتی ہے بچے سکھنا چاہتی ہے خاص طور پر سٹوڈنٹ سکھنا چاہتے ہیں جو انگلیش میڈیم کے ہیں یونیسٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو سب کے لیے جو ہے نا سب سے مناسب یہ ہی ہے کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیپ وائز جو ہے نا گرامر کو اسپلین کیا ہے اور گرامر بول کر نہیں ڈالا ہے انہوں نے انہوں نے جو ہے نا سیدھا جو ہے نا مقالمے کی شکل میں اس کتاب کو تیار کیا ہوا ہے کوئی گرامر نہیں بتایا انہوں نے پڑھنے والا خود سمجھ لیتا ہے کہ ہادا کتاب الکتاب رخیص وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بات بولنی ہے تو ایسا بولا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا تو انہوں نے گرامر بول کر نہیں کہا ہے تو گرامر تو ڈاکٹر بھی عبدالین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ گرامر نہیں سکھائیے آپ لوگوں کو آپ بھی زمان سکھائیے تو لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر گرامر سکھاتے ہیں آپ بھی بہت سارے کورسیں دنیا بر میں چل رہے ہیں تو دروسل لوگا کے نام سے چلا رہے ہیں وہ کورس دروسل لوگا کے نام سے لیکن وہ دروسل لوگا چلتے ہیں جی تو دروسل لوگا چلتے ہیں اور کچھ مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ہڑ جاتے اس سے جو میتھر ہے اس کا ڈاکٹر صاحب کا میتھر یہ نہیں ہے میتھر یہ ہے کہ گرامر کم بتائیں اور عربی زمان کی اسٹرکچر زیادہ سکھائیں تو گرامر کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے زیادہ صفت موصول مضافل حال و بدل اور مبدل میں انہوں اس سکر میں نہیں رہنا چاہیے آپ پڑھتے رہی ہے اور جو ہے نہ سکھتے رہی ہے الحمدللہ میری کلاس جو بھی دیکھتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں نے ٹیچنگ میں نے بھی شروع میں یہ غلطی کی تھی مجرور شروع کر دیا تھا میں نے بھی میں نے دیکھا کہ لوگ وہ فائدہ نہیں ہے تو میں نے بھی یہ غلطی کی تھی میں جو ہے نا شروع کر دیا تھا میں نے بھی میں نے دیکھا کہ لوگ وہ رہ کو فائدہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ یہ نساب چلاتا ہوں میں تو جو ہے نا یہ نساب بہترین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہماری کلاسز آج کے دیکھتے ہیں یعنی دو سال دو سال پہلے جو ہم نے پڑھائی ہے اور میں خود بھی چکے یہ کوویٹ کا زمانہ تھا تو دوران مرکز نہیں آسکے ہم اور آپ بھی تو زمانے میں نے کہا کہ اپنا چینل کھولا ہوا ہے اپنا یوٹیوب پر سلام ایڈیوکیشن کے نام سے تو میں گھر میں اپنے پڑھاتا ہوں یا میرے محلے میں کچھ بچے ہیں ان کو پڑھا دیتا ہوں میں تو اس کے ریکارڈنگ کر کے اپنے اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دنیا بر میں دیکھنا چاہے وہ فائدہ اٹھائیں اس سے الحمدللہ تو وہ جو ہے نا مرکز ہمارا جو میرا اپنا جو سلام ایڈیوکیشن ہے اس پر بھی چیزیں ڈالتے رہتا ہوں میں وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ جو لوگ بھی کلاس دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سیکھ رہے اربی ایک صاحب نے کومنٹ میں کیا تھا مجھے میرے ویڈیو پر کہ بھی فرس ٹائم میں نے آپ کو ویڈیو دیکھا اور مجھے اربی سے بہت نفرت دی بلکل بھاگتا تھا اربی سے بلکل وہ دلچسپ ہی نہیں تھی تو ایک مرتبہ باب انہوں نے میری کلاس دیکھے اور انہوں نے لکھا کومنٹ میں کہ i fell in law with arabic مجھے اربی زمان سے اور میرا خالہ ازران بھائی نے مجھے وہ کومنٹ جو ہے نا فورڈ کیا تھا تو ماشاءاللہ جو لوگ دیکھ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ عربی آسان ہے سیکھنا تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم آسان انداز میں سکھاتے گرامل کے چکر میں ڈالتے نہیں ہمیں ہمیں یوکے سے بھی بہت زیادہ fellowship ہے ہاں ماشاءاللہ اس کے لیے اچھا اور آپ نے بتایا کہ ہمرا بات سے آپ نے ایک دفعہ بات بھی آپ نے بات کروائی تھے ایک ساتھ سے بہت ہی ماشاءاللہ چاہت سے سیکھ رہے تھے الحمدللہ 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 آپ نے عمر آباد کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا عمر آباد سے کسی نے کوئی ہماری کلاس ڈاکٹر بی افترین صاحب نے ذکر کے علم میں آئی بات یا کیا جی دار السلام دار السلام دار السلام میں اتھر بھائی تھے پہلے یہاں دمام میں اچھا اچھا ان سے میری بات بھی تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے کوئی ویڈیو دیکھی آپ کی اچھا تو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے اس کو کہ اچھا انہوں نے پسند کیا کہ یہ اچھا میٹھٹ ہے لے کے چل رہے ہیں جس طریقے سے الحمدللہ یعنی وہ بک کے حساب سے دیکھے چل رہے تھے آپ ڈاکٹر صاحب کا جو منحش ہے پڑھانے لکھنے کا ڈاکٹر صاحب کا انسٹرکشن ہے خاص طور پہ کتاب ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے صرف اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سال رہا بہت ساری کتاب ہے اس کے بعد بھی ارگو جو لوگ عربی پڑھاتے ہیں ان کے لئے بھی کتاب لکھی ہوئے ہیں کہ کو پریکٹس کروائی جائے کلاس کے اندر دو سٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیا جائے اور کچھ خاموش بیٹھے اور ان کو کچھ فوٹو فٹوگراف اگرہ کچھ دکھا ہے اور دونوں کا مشک ہونی چاہیے بات چیت کی تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہے اور انشاءاللہ مزید اس سلے میں ہم اڈواز کریں گے اس سلے میں انشاءاللہ تو ان کا طریقہ یہ کہ گرامر نہ بتایا جائے زیادہ تو ہم میں یہی کہنا چاہوں ہوں جو لوگ عربی سکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ عربی گرامر کے چکر میں مت پڑھئے جس کتاب کو فالو کرتے رہیے اور جو ہے نا انشاءاللہ آپ عربی سکھ جائیں گے ہی نا جی تھوڑے عرصے میں خود ہی وہ اس قابل ہو جاتے ہیں میں خود سٹیڈی کیا اور بڑا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے خود انسان سمجھ جاتا ہے کہ اگر کوئی جو جملہ ہے وہ معنیس کا ہے تو اس میں کیا تبدیلیوں ہوتی ہیں اگر مذکر کے لیے ہے تو کیسی تبدیلی ہوگی جنگے میں تو بڑا ایزیل ہی سمجھ سکتا ہے ماشاءاللہ حالانکہ چونکہ مدفر بھائی کا تعریف تو کسی نے کروایا نہیں اور کوئی کرواتا نہیں اور تعریف کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ یہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مدفر بھائی مرکز الفرقان کے مسئول ہیں اور ماشاءاللہ مرکز الفرقان میں جو جان ڈالی ہے ہمارے مدفر بھائی نے ڈالی ہے اصل میں اس کے پہلے جو ہم بھی آتے رہے لیکن جو خاص طور پر عربی کلاسز کی بات کر رہا ہوں میں دوسری نہیں اور لیکن ماشاءاللہ مرکز بھائی کا مدفر بھائی کا جو بہت بڑا contribution ہے اور عربی کلاس کے اندر خاص طور پر عربی کلاس کو جاری رکھنے میں اور اس کو پڑھانے میں تو حالانکہ مدفر بھائی کی جو تعلیم ہیں وہ کوئی عالم عالم نہیں کسی جامعہ سے کسی مدرسے فارغی نے ناربی پڑھیں انگلیش میڈیا اردو میڈیا اردو میڈیا یا عربی میڈیا انگلیش میڈیا کچھ ہے لیکن عربی انہوں نے ماشاءاللہ ماہن سے جو اور اس کتاب کو پڑھنے سے اور اس طرح کے بہت ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عربی مدرسے کے جو فارغین ہے وہ مدفر بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے عربی میں الحمدللہ تو میرے ہاں تاریف کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ سکھاتے ہیں بھی ماشاءاللہ پڑھ بڑھ کے اس پر الحمدللہ تو یعنی آپ کو یہ مفید لگی یہ کتاب میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو عربی کا نہیں اثر چونکہ لوگ سمجھتے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اقال اور گوترا سے لوگ سمجھتے کہ بڑے عالم اور پڑھے نہیں تو آپ کا بیک گراؤنڈ بھی کا نہیں تھا لیکن آپ نے سکھانا شروع کر دیا تو ہمارے سامنے آپ خود مثالیں میرے لیے تو اللہ حمدللہ کیا آپ سے لوگ سیکھ سکتے ہیں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نولیج نہیں ہوتی کہ کس ٹائپ کی عربی سیکھیں ہم نے جیسے ابھی ذکر بھی ہوا اس بات کے دوران تو بہت سارے لوگ جیسے یہاں بہرین میں ہیں یا یو ای میں ہیں سعودیہ میں ہیں یا لبنان یا اومان یا جو بھی عربی کنٹریز ہیں وہاں ایک کنٹریز جو ہے اس کی اپنی ایک سلینگ ہے لہجہ ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انسسٹ ہوتے ہیں جی کہ ہم نے لہجہ سیکھنا ہے یعنی سلینگ سیکھنی ہے جو لوکل بولی جاتی ہے عربی وہ سیکھنی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ سلینگ ہی سیکھیں لوکل جو لہجہ ہے اسی کو اپنائیں یا جو کتابی عربی ہے اس کا سیکھنا زیادہ مفید ہے بنسبت سلینگ کے میرا اپنا ذات تجربہ یہ ہے اور بلکہ یہ ہونا چاہیے ہماری جو حدیث ہے بخاری شریف کی پہلے حدیث ہے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے جب ہم عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن جب ہم قرآن پڑھے تو اس میں سے کچھ سمجھتے چلے چونکہ ہم عربی سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی چیزیں سمجھیں گے حدیث سمجھیں گے دین سمجھیں گے دین کا شور ہوگا قرآن سے جڑیں گے ہم تو جب انسان عربی کی بنیاد پر عربی بنیاد پر سیکھے اگر ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہوں گے قرآن کو سمجھیں گے حدیثوں کو سمجھیں گے دین کا صحیح ہے معاصل کریں گے دین کی صحیح جو ہے نا تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ وہ عربی تو سیکھ لیں گے ساتھ میں ان کا جو سلائن کا مسئلہ ہے جو لہج ہے مسئلہ کوئی بہرین میں رہتا ہے اس کو بہرین ہی عربی چاہیے کوئی انسان سعودی میں رہتا ہے اس کو سعودی عربی چاہیے کوئی انسان امارات میں ہے وہ اماراتی عربی چاہیے تو بنیاد میرا اپنے داتی تجربہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سلیبس یہ نساب پڑھ دے گا تو انشاءاللہ وہ زیادہ آسانی سے اپنا جو لہجہ ہے لوکل چاہے سعودیہ کا ہو یا بہرین کا ہو جائے امار اس کو سکھنے میں یہ معاملہ مددگار ہوگی لیکن کوئی اگر اس کو نہ سکھے اور صرف لوکل لہجہ سکھنے شروع کر دینا تو وہ اتنا سمجھ نہیں پائے گا تو اس کو بھی اگر سکھنا ہو بلکہ اس کو سانوی اگر آپ اس کو سکھنا شروع کر دیں گے نا تو اس کے برکت سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے اور آپ کے جاب کے اندر بھی مدد ہوگی انشاءاللہ تو جی تو آپ صرف سلینگ کے چکر میں میں یہ مشہورہ دینا چاہوں گا جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہرین میں یا سعودیہ میں یمارات میں یا کئی پر بھی کہ آپ زیادہ توجہ لوکل لہجے پر نہیں کیجئے آپ لوگ کی نساب پر توجہ کیجئے اور دو سال کم از کم جو انا پڑھیں گے نا اس کو انشاءاللہ اور ساتھ میں جو انا لہجہ جو انا خود با خود آپ ایڈاوٹ کرنے گی انشاءاللہ ہم لوگ جو وقتاً بیچ میں سلائیڈ دیتے بھی رہتے ہیں میں خود بھی جو انا بہرینی اربی کے نام سے میں جو انا میرا سلام ایڈوکیشن کے نام سے جو میرا چینل ہے اس پر میں بہرینی اربی ڈالتے رہے تو مرکہ سے چیز پر بھی غالباً ہوگی جی ہمارے پرانے جتنی بھی سلینگ کے بہت سارے ہم نے سلائیڈ دنبر آفیس میں ہوتے ہمیں دنبر کام کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا جو وقت مل پاتا ہے میں ریکارڈنگ کر کے ڈال دیتا ہوں تو انشاءاللہ کوشش کر ہوا تو بہرینی اربی کو سیکھنا چاہتا ہے تو خاص طور پر جو ہے نا میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے دیکھ لیں اور اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ملے گی ساتھ ہی جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں امارات میں رہتے ہیں قطر میں رہتے کوئیت میں رہتے ہیں تو یہ جو گلف کا جو ایکسنٹ ایکسنٹ ہے جو لہجہ ہے وہ ملتا جو دیتا ہے اصل میں اگر ایک لہجہ بھی سکھ لیں تھوڑا بہت اپڑا فرق نہیں ہے زیادہ فرق نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں میں نے جو ڈالی ہے بیرینی اربک آپ اس کے جملے یاد کیجئے سنیے ہیں اس کو اپنے ڈائرے میں لکھی ہے اور اس کو یاد کیجئے دس بیس مرتبہ جملے کو بھول کر دیکھئے اور اس میں بھی انشاءاللہ جب یہ کلاسے شروع ہوں گی تو بیچ بیچ میں سلائٹ دیا کریں گے ہم انٹریکشن ہوگا تو سیکھنے کا لوکل سیکھنے کا طریقہ یہ یہ کہ جو ہے نا جو آپ آفیس میں جو جملہ سنتے ہیں اس کو ڈائرے میں نوٹ کر لیا کریں اگر نئی سمجھ میں آ رہا تو کسی سے پوچھ لیں اور اس کو یاد کر لیں دس بیس مرتبہ بعد میں اس کو استعمال کریں اور میں تو عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ باتچیت والی جو دیوان ہیں وہ ڈالوں اور آپ جو ہے نا اس سے سیکھیں تو انشاءاللہ وہ میرے ویڈیو دیکھا کر رہے ہیں آپ دیکھ کر جو ہے نا آپ سکرین شوٹ لیں یا تو پھر ڈائرے میں لکھ لیں جملے اور ان جملوں کو رٹی ہے اور استعمال کیجئے تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا پھر دیرے 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 جو نا دو چار سو جملے ہوگے تو آپ کا کمیونکیشن بہت آسان ہو جائے گے انشاءاللہ میرے مجھ سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی بہرین میں جب چلتے رہتا ہوں کئی مال میں جاتا ہوں کسی دکان میں ہوتا ہوں تو لازمان کوئی نہ کوئی ٹھکڑاتا ہے مجھے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی کلاسز دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو عربی سکھا جو بہرینی عربی سکتے وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کئی لوگ ملے تو ان کا اپنا ذاتی تجربہ میں پوچھتا ہوں کہ میری کلاسز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو بہرینی عربی جو ڈانتا ہوں اس سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بہرینی عربی کے جو ویڈیوز ہیں اس سے ہمیں بہت سائدہ ہوا ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو ایک نہیں کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئے رحمدللہ تو سب یہ کہا کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ جملے کو یاد کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ سنے اور چھوڑ دے جملے کو لکھے جیمے رٹھے اور اس کو رٹھے دس بیس پرتبہ رٹھنا چاہیے اس کو ہے نا کہنا ہوگا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو میں آپ سے بات کروں گا تو اس کو کہیں گے بہرینی سٹائل کہیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا بخبرک اب یہ با اور با ہم کہہ رہے ہیں بہرینی بخبرک یہ فیوچر کیلئے جب بابا ہم بات کرتے ہیں نا تو با استعمال کرتے ہیں تو اب اس کو پکڑ لے اگر ہم تو بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو میں آپ سے بات کروں گا بخبرک میں آپ کو بتاؤں گا ہے نا میں آنگا بائی ہے نا تو باب 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 جو نہ کر رہے فیوچر کیلئے تو ایک بات سمجھ میں آگئی تو اس کو پکڑ کے رکھے پھر پھر نئے جملہ سیکھ ہے اس کو تو اس طرح جو نا امپروو کریں گے انشاءاللہ جو نا امپروو کیونکہ یہ اگر سیکھ لیں گے نا تو یہ جو نا بڑی مدد ملے گی لوکل لائنجل سیکھنے میں یہی چیز میں بیان کرتا ہوں آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے جی میں تو بلکل اس حق میں ہوں کہ کتابی عربی جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ مثلاً اگر سعودیہ جاتے ہیں تو بہرین والا لہجہ آپ وہاں نہیں چلا سکتے اور اگر یہی آپ امارات چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ لہجہ وہاں بھی نہیں چلے گا وہاں کا لہجہ ڈیفرنٹ ہے سعودی کا ڈیفرنٹ ہوگا یمن ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ کا لہجہ مصر کا تو بلکل یہ آلگ ہے مصر کا تو اور ہی زیادہ مصر کا اور لیبنان کا اور سیریا کا لہجہ تو بلکل یہ آلگ ہے وہ زیادہ ڈیفکلٹ ہے تو لہجوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کتاب کی طرف پڑھتے ہیں اور کتابی عربی سیکھیں یہ ہر جگہ کامجاب ہے کہیں بھی چلے جائیں تو آپ عربی کتاب بھی عربی سے بات کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور آپ اپنی بات بھی کہے پائیں گے عربی کو جانتا بھی ہے اور آپ اچھی طرح اپنی بات اس کو ایکسپلین کر بھی سکیں گے بھلا ہی وہ جو ہے نا لیکن جب آپ یہ کتاب والا جو جملہ بولیں گے آپ صحیح عربی جو صحیح سٹرکچر ہے جملے کا اگر وہ بولیں گے تو وہ آپ کو سمجھ لے گا میں یہاں بھی مجھے بھی پندہ سولہ سال ہو رہے ہیں لیکن میں اب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو لہجے میں نہیں کرتا میں عربی کتابی عربی میں بات کرتا ہوں اور اکثر جو ہیں جب بات کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ انت سعودی سعودی اکثر یعنی لہجے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں وہ کتابی کو زیادہ کرتے ہیں بلکل اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں ہمارے دل میں دماغ میں جو بات ہے ہم جو بات بولنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے بلکل اس کو بتا ہے عربی نا بلکل ہے نا بھلے آپ لہجے میں نہیں بولیں آپ صحیح جملہ بولیں کہ مثلا ناگا ایک اگزامپل دیتا ہوں صرف کہ بھی بہرین میں بہرینی لہجے میں کہیں گے کہ میں آپ کو I'll let you know I'll let you know اگر یہ بات کہنی ہوں بہرینی اسٹائل میں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم بہرینی اسٹائل میں کہیں گے بخبرک چا کہیں گے ہم بخبرک لیکن اگر آپ بخبرک کو سائیڈ میں چھوڑ دیجئے اور صحیح عربی کہیے اس کو تو یہ صحیح جملہ ہے یہ لیکن سمجھ لے گا وہ تو آپ نے یہ بات کہیں وہ سمجھ لے گا بلکل ہے نا تو اسی طرح ہر بات صحیح جو آپ سیکھ رہے وہ ہی بولے اس کو اور وہ آپ کی بات سمجھ لے گا اور آپ اپنے عربی امپرو کر لیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہی جو ہے عربی دوسری بات یہ بات یہ مدفر با یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو لوکل جو لہجے ہیں لوکل جو لہجے ہیں وہ صرف باتچیت کے حد تک ہے لیکن ٹی وی کی جو نیوز بلیٹن ہوتی ہے ٹی وی پر اس میں یہ نہیں ہے یہی کتابی زبان ہے نیوز پیپر ہیں ٹی وی چینلز ہیں ان پر یہی زبان استعمال ہوتی ہے قرآن کی زبان یہی ہے لکھنے پڑھنے میں کتاب جو جتنا اسکولوں میں جو کتابیں ہیں وہ یہی کتاب یہی عربی ہے تو صرف باتچیت کے حد تک ہے ممبر پہ اگر خطیب جاتا ہے جماع کے دن تو وہ یہی عربی بولتا ہے پھر وہ بہاچیک اور ہے نا نہیں ہوتا اور ایسا ہی بولتا ہے وہ شغون ہی بولتا ہے ممبر کو بلکل یہی زبان استعمال کرتا ہے تو صرف یہ سمجھے کہ بھی باتچیت کے حد تک ہے یہ ورنہ جو ہے زندگی کے ہر پہلو ہے اس میں جو ہے نا یہی عربی زبان استعمال اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جو نا قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن سے جونڈا ہے اللہ سے جونڈا ہے افسوس یہ ہے کہ ہماری امت جو ہے نا دیکھیں آپ ہم انگلیش پر انگلیش میڈیم سے پڑھنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو جی جی لیکن بچوں کا آیت اور کرسی تک یاد دیں گے تو اس خدر افسوس کی بات ہوتی ہے اور پھر کہتے کہ مسلمان پٹ رہے دنیا میں تو اللہ پٹنا تو ہے وہ تو کہ آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا ساری توجہ آپ انگلیش میڈیم اور انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں وہ بنائی ہے کوئی مسئلہ میں حرام نہیں ہے وہ لیکن آپ کے بچے کو اگر آیت کرسی نہیں آتی ہے صرف آتیہ نہیں آتی ہے نماز کے دعائیں نہیں آتی ہے قرآن ناظرہ نہیں آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے دنیا جہان اور اور چیزیں اور ڈاکٹر انجینئر بن گئے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بنے کو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ قرآن تو کرنا سکھیں تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے آخرت سے جوڑنا ہے اللہ سے جوڑنا ہے ہے نا یہ تو دھرا رہ جائے گا سارا بجی کی دن پر ختم ہو جائے گا اس کی میں ایک ٹپ دیتا ہوں جو پریکٹیکل ہے میں خود اس کا پریکٹیکل کیا اپنے بچوں کے ساتھ جی خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے جی تو جو پیرنٹس ہیں اگر انہیں کوئی پریشانی ہے کہ بچے جو ہے وہ عربیک یاد نہیں کر سکتے صورتیں یاد نہیں کر سکتے یا آئیکل کرسی یا اس طرح سے چھوٹی صورتیں ہیں دعائیں جی تو بہتر ہے کہ پہلے خود یاد کریں جی اور جب سونے جائیں بیٹ پر تو بچوں کو ساتھ رکھیں جب تک سوتے نہیں تو انہیں وہاں پر پریکٹس کرواتے رہیں دیکھیں یہ زندگی کتنی گزر جاتی ہے اگر ڈیلی آپ انہیں پریکٹس کرواتے رہیں تو آپ کا بچہ اگر تین سال کا بھی ہے تو وہ آپ کو آئیت الپورسی بھی سنا دے گا سورہ فاتحہ بھی سنا دے گا سورہ اخلاف بھی سنا دے گا غلج کے چھوٹی صورہ جو ہیں اور اذکار ہیں یہ میرا خود پریکٹیکل ہے اور الحمدللہ میرے بچے جو ہے چھوٹا بچے جو ہے وہ ابھی چار سال کا ہوا ہے تو اچھا خاصا ہوا آئیت الپورسی سورہ فاتحہ اور کتنی سورہ اور ڈیفرنٹ اذکار اللہ میں انہیں عبدو کا وابن عبدی کا وابن عمدی کا ناصیت بھی جدی کہ بڑو بڑو کو یاد نہیں ہے لیکن اس کو یاد ہے کیوں یہ کہ پریکٹیکل ہے جب ہم پریکٹیکلی نہیں انوارب کریں گے اپنے بچوں کو ساتھ ہم سارا دن ان کو کارٹونز کے اوپر لگا دیں گے اور ہمارے سپنے رہتے ہیں جی بڑا کوئی بہت بڑی بلا بن جائے گا ہمارا بچہ سیکھ سیکھ کے سے تو ایسا نہیں ہوتا ہے جتنی نالج جو اس کے نصیب میں ہے اتنی آتی ہے لیکن ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیم کا اچھا بندوبست کریں جو رہتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کام آنے والا ہے تو وہ سرمایہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن تعلیم دیں عربی سکھائیں ان سے جو یہاں بھی فائدہ دے گی آخرت میں بھی فائدہ دے گی اگر اچھے طریقے سے پڑھے گا تو اگر بچہ آپ نے بات کی ہے بچوں کی تو زمین جو ایک سیکنڈ کے اندر میں بات بتاؤں گا کہ اب بچوں کو کیسے اپنے ساتھ چامل کرنا چاہیے تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ بتا رہا ہوں چونکہ ہر گھر کے اندر بچے ہیں اور وہ ہر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے عربی سیکھتا ہے تو میرے اپنے بچے بہرین کے اندر ہی بچے تو میری بہرین میں پیدا ہوئی دوسری جو انڈیا میں ہوئی تھی تین سال کی تھی وہ جب لائے میں تین سال کی تو بہرحال بنیادی طور پر تعلیم ان کے انگلیس میڈیم سے بری بہرین میں یہ انگلیس میڈیم پڑھ رہی ہے اور دوسری بچی کالیس جامکل بہرین کے اندر بہرین میں نے کہا کہ ان کو دین سکھانے کے لیے کوئی سہی دارے بھی نہیں بھیجا عربی سکھانے دین سکھانے قرآن میں نے گھر میں سب کچھ پڑھایا ان کی اسکول کے تعلیم جاری رہی میڈیم سے جیسے کہ عام طور پر ساری دنیا میں بچے پڑھتے ہیں ویسی الحمدللہ دین میں گھر میں کیسے سکھاتا ہوں میں نے دعا سکھانے کے لیے میں نے اپنا جو ایک انٹریشنل لیگ ان کو پتہ نہیں بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیا میں نے ان کو سکھانے کے لیے کہ میں نے کیا کیا صبح شام کی دعا ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ بچوں کو سکھاتا ہوں دعا ہے تو میں ان کو لے کر سامنے بیٹھتا تا اور میں ان کو صرف دم کرنے کی نیت سے بیٹھوں میں دم کرتا ہوں اور میں جانا صبح شام کی جتنی بھی دعا ہے ساری زور زور سے پڑھتا تھا باہوا دے بلند تقریبا دو تین مہینے کے بعد دونوں بچوں کو یاد ہوگی ساری دعا ہے ایک بھی دن میں نے ان کو بٹھا کر یہ نہیں کہا کہ رٹا مارو اس دعا کا صرف ان کو بیٹھاتا تھا پوری دعائیں دور سے پڑھتا تھا تو پھوک دیتا تھا ان کو اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے دو تین مہنے کے بعد کیا کیا میں جو پڑھتا ہوں مجھے سنا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہو رہی گی اور ما شہر اللہ انہوں نے ساری دعائیں سنا جی سن سن کے یاد ہو گئے ان کو اس کا مطلب ہوا کہ دعائیں سکھانے کے الگ سے ٹائم نہیں چاہیے ہم کو رٹہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھے تو بچوں کو خود بخود یاد ہو جاتی ہے دوسری بات ہے کہ میں دونوں بچوں کو اربی گھر میں پڑھاتا ہوں یہ ہی نسائی 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 چونکہ بچیاں ہے کئی بھیج دی پاتا ٹائم نہیں مل پاتا تو میں جو انا ہفتے میں ایک ہے دو مرتبہ ٹائم لکاتا ہوں میں تو میں نے اپنی بچی کو جو انا بہرین کے اندر پڑھے یونیسٹی کے اندر جامتر بہرین ماشاء اللہ چکھا ہوں اور اس کو میں نے اربی سکھا ہی تو بک ون پہلے پڑھایا میں نے تیب ایک تیمی تیجب شروع کیا تھا اس کے بعد بک ون شروع کیا ہے اس کے بعد بک ون ختم ہے بکٹو شروع کیا گھر میں بکٹو ختم ہے بکٹو تیری پڑھا رہا اس کو میں تو ماشاءاللہ بکٹری میں چل رہی ہے میری بچی اور ماشاءاللہ اچھا ایڈیا آگیا اس کو اربی کا مردو میں جملہ بولا جائے تو وہ جو ہے میں آپ جو ہے نا آپ صرف لگے رہے اور کچھ نہیں ہے لگے رہے تو انشاءاللہ سیکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میں بلکہ بچی کے ساتھ جو میں سکھاتا ہوں اس کے ویڈیوز بھی میں نے آپ چینل پر ڈالے ہوئے سلامے جو کے شرب ہے جو میں بچی کو سکھاتا ہوں اور بھی تو اس کے کلاسز بھی میں جو نا ریپاڈ کر کے ڈالی ہوئی میں نے تو آپ دیکھیں میں ان کے ساتھ کیسے اٹریکشن کرتا ہوں اور بک میں تو وہی طریقہ میرا بچوں کو سکھانے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں جو بچے ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو ہے جو ہے بڑا ضروری ہے جہاں پر غلطی سب سے بڑی جو ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو موبائل دے کے الگ بٹھا دیتے ہیں کہ یار وہ تنگ کر رہے ہیں تو سائٹ کر دو ان کو تو یہ رویہ جو ہے یہ اس کے بڑے بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں فیوچر میں جا کے ہم جتنے بھی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ الارجک ہیں اور عجیب چڑھ چڑھا سا پان ہے بچوں میں تو اس کی بیسک وجہات یہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو جتنے بھی کارٹونز ہیں میں میں بچوں کو میں روکتا نہیں میں دیکھنے دیتا ہوں کارٹون لیکن میں بچوں کو پوچھتا ہوں باقیدہ کہ اس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہے کیا سکھا رہی ہے یہ وہ انڈیا کا ایک کارٹون آتا ہے موٹو پسلو کے نام سے بہت اور بچے بڑے شوک سے دیکھتے ہیں تو میں بچے دیکھ رہے تھا میں نے کہا یا مجھے بتاؤ کہ یہ جو ایمیجینیشن آپ کو دے رہا ہے کہ یہ ریالیٹی میں جو ممکن ہے نہیں تو میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہی ہے جی تو یو آر لرننگ جی کہ تم لوگوں کو جھوٹ بولنا کے لیے تم اس سے سیکھ رہے ہو کہ ہاو ٹو ٹیلال آج جی تو اس طرح آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ اس کو گائیڈ کریں بچے اسی عمر میں سیکھتے ہیں اور جب آپ انہیں سمجھائیں گے میں بچے کو بولا چھوٹا احمد جو ہے اس کو کہ میوزک جو ہے یہ حرام ہے جی اب کہاں نہیں بچتا آپ کتنا بچیں گے اس سے ممکن نہیں ہے لیکن الحمدللہ گر کے بعد اس سے گاڑی گزرے گی اور اس میں آج کل تو ہوتا ہے جو چلا کر رکھتے ہیں فوراں شور کر دیتا ہے انگلی ڈالو انگلی ڈالو کھانو میں میوزک کی آواز آ لی ماشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے یہ میں بڑا ہی نہیں پیانتے ہیں یہ چیزیں جو ہے شعور پیانتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کلکم رائین کلکم رائین و کلکم مسؤولون عن رائیتی ہی اور تم میں سے ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں یہی پھول کھیلیں گے تو گلشن میں بہار ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں سکون اور راحت پائیں تو آپ بچوں کو گائید کریں بچوں کو سمجھائیں یہ نہیں کہ باپ جو ہے گھر میں پانچ فردیں تو بچہ اس فون پر بیٹھا ہوا ہے ہے ماں اس فون پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا سیکھا رہے ہیں تو بچوں کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کے بارے میں کیا آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے اس کے جو بیہیویر ہے اگر اس کا بیہیویر چینج ہو رہا ہے تو ورس بیہائنڈ ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں جن کی تصفیح کرنی چاہیے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا عربی سیکھتے ہیں دو دو تین سال جو ہے نا عربی سیکھنے میں لگے رہتے ہیں وہ لیکن تین سال کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آرہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تین مہینے چار مہینے پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے پھر چھے مہینے کے جاتے ہیں وہاں کچھ کورس کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح جو نا چھوڑ پکڑ کرنے سے عربی کبھی بھی نہیں آئے گی تو زیادہ تر غلطی جو لوگ سیکھتے ہیں نا دو سال تین سال اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آرہا تو غلطی یہ ہے کہ وہ چھوڑ پکڑ کرتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے کنسٹریس نہیں چاہیے سبر کے ساتھ لگے رہے ایک ڈائری بنایا کتاب کو فالو کریں اور اس کتاب کو جو نا یہ کتاب دنیا بھر میں آبیلیبل ہے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب ہم کو کہاں سے ملے گی اگر آپ لوگ بہرین میں ہیں تو بہرین کے اندر مرکد الفرقان کے اندر یہ کتاب آبیلیبل ہے یہاں آ کر جو نا مضافر بھائی سے آپ جو ہے نا خرید سکتے ہیں کتاب اور آپ دنیا بھر میں کئی پر بھی اگر سعودیہ میں ہے تو دارو سلام بڑا مشہور ادارہ ہے جی یہ دارو سلام کی ہی پرنٹ کی ہوئی ہے اگر زون کر کے دکھا سکتے ہیں یہ دارو سلام کی ہی پرنٹ کی ہوئی ہے اور دارو سلام نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا اور اس کی پوری گلوزی پرنٹنگ ہے بہت اچھا یعنی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے بڑا ہی یونیک قسم کا پرنٹ انہوں نے کیا ہے دارو سلام والوں کا اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے مدرگ ہیں عبد المالک مجاہد صاحب یہاں آپ کے چکے ہیں فرکان میں ان کا پروگرم بھی رکھا تھا عبد المالک ہے وہی مالک ہے اس کے جی وہی مالک ہے یہ دارو سلام کے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ماشاءاللہ عبد المالک مجاہد صاحب اگر ان کی نظر سے یہ پروگرم گزر رہے ہیں تو جواگو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سے تو افیت دے اور آپ کو ادارے آپ کے ادارے اور ادارے سے جڑے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو دن دگنی اور رات چکے ہیں تو اگر کوئی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہرین میں مرکد الفرقان سعودیہ کے اندر کسی بھی جو ہے نا بکشاپ پہ جائیے دارو سلام پہ یہ جو ہے نا ہر جگہ پر کاؤنٹر پہ یہ کتاب ملے گی جی بہت سارے دو اور اگر دنیا بر میں کہیں پر بھی اگر آپ تو آن لائن کھلیتے ہیں اس کو آن لائن آویلیبل ہے یہ ایک اور وضاحت ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی پی ڈی ایف مانگتے ہیں تو یہ نئی والی جو بک ہے اس کی پی ڈی ایف جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے آویلیبل نہیں ہے اس کی پی ڈی ایف اسی طرح اس کا گوڑ ورڈ بک نے بھی جو ہے نا اس کو شائع کیا ہوا ہے اچھا کہیں اس میں پارٹس میں تو اس کا بھی پی ڈی ایف آویلیبل ہے آن لائن اچھا انڈیا سی تو ہاں تو آپ جو ہے نا اگر آپ پی ڈی ایف آئیل آسف کرنا چاہتے تو وہ کرے آپ مدینہ بک کے نام سے جو ہے نا دروس لوگوں سے اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ان سے بھی ریکرسٹ کرتے ہیں دارو سلام سے کہ پی ڈی ایف کے لیے ہاں اگر ہمارے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوسکتے ہیں ہم نے پڑھانے کے مقصد سے اس کا پی ڈی ایف بنایا ہوا ہے تو شیئر نہیں کرتے ہیں جی بلکل وہ واقعیدہ بات کر کے وہ کیا ہوا ہے لیکن جب اجازت دیں گے تو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر شیئر کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو پی ڈی ایف چاہیے اس کا فائل چاہیے تو وہ گوگل جائیں آپ مدینہ بک ٹائپ کریں دروس اللہ عربی اصل میں اس کا جو نام ہے دروس اللہ عربی لیکن زیادہ دنیا میں جو فیمس ہے یہ مدینہ بک کے نام سے مدینہ مناورا کے اندر پڑھا جاتی نہیں کتاب مدینہ عربی بکس یا دروس اللہ تو آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا ڈاؤنلوڈ کریں آڈیو ہے اس کے آڈیو ہے ویڈیو ہے پوری دنیا پڑھا رہی اس کو ماشاءاللہ جی تو جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں حاصل کرنے ہر ڈی ایس آف کو بھی کہا سہی جی آن لائن خرید سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ جو ہے نا امیزون سے اویلیبل ہے یہ جی جی بہت ہے دروس سلام سے آن لائن خرید سکتے ہیں دروس سلام کی بیپ سائٹ پہ جا اور وہاں سے آن لائن خرید لے آپ کو جی جی ہمارا جو موڈم ہے جی پڑھانے کا جی ہم نے اس کے تین لیول جو ہے وہ جی بنائے ہوئے ہیں جی سے یہ بک ون ہے تو لیول ون ہے بک ٹو ہے تو لیول ٹھری ہے تو لیول ٹری ہے تو لیول ٹری ہے تو ہمارے جو ہے یہ جامنا چاہتے ہیں بہت ساروں نے یہ سوار کیا کہ یہ کوس جو ہے کتنا لانگ ہو سکتا ہے اور کتنے عرصے میں یہ مکمل ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تین میں نے یہ چھ مینے میں اربیک نہیں آ سکتی کسی کو بھی یہ جو ہے نا غلط تصور ذہن میں لوگوں کو بٹھا دیا گیا یہ کمرشل چلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نوٹس بناتے چھوٹے چھوٹے اور جو ہے نا وہ سو پچاس پیجز کے نوٹس بناتے ہیں اور چار مہینے کے اندر نوٹس دے کر ان کو جو نا وہ کرتے تھے سرٹیفیکٹ دیتے تو پیسے لے لیتے لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے یہ یہاں ہو چکے ہیں لوگوں نے سو سو دینار پے کیا ہے لوگوں نے دو دو سو دینار پے کیا ہوا ہے اور پر آتا ہے جو ہے نا تو آپ جو ہے نا اس کی فریکنسی ہفتے میں جو ہے نا کم از کم ایک کم از کم دو کلاسز ہونی جائیے ہر پی ہے نا کلاسز ہم نے ایک کلاسز سٹارٹ کیا ہے سنڈے کو انشاءاللہ کب سے شروع کرنا ہے ہم یہ کتاب ہم لوگ ایوری سنڈے کلاس ہوا کرے گی تو نیسٹ ویک سے ہونا ہے جی انشاءاللہ نیسٹ ویک سے ہم رہے ہیں کہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہی مرکز سے ہی انشاءاللہ رہا کریں تو یہ کیسے ہوگی زوم پر دیں گے آپ جی یہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز ہیں ان پر یہ لائیو رہے گی اور جہاں بھی کلاس رہے گی سٹوڈنٹ لوکل جو بہرین کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آ کے سکھنا چاہتے ہیں تو جیسے گورنمنٹ کے جتنے بھی پریکوشنز ہیں ان کو مدنے نظر رکھتے ہوئے جہاں پر بھی کلاس ہوگی جو لوگ بہرین سے باہر ہیں وہ ہماری کلاسز اگر ڈائن کرنا چاہتے ہیں یا اسپورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی لئے کیا ہے جی گوگل فارم موجود ہے ہمارا گوگل فارم پر وہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور باقی جو پروسیجر ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس میں تو زوم کے ذریعے زوم پر بھی زوم پر بھی رہے گی یوٹیوب پر بھی رہے گی اور فیس بک پر بھی رہے گی جو لوگ اس میں جو لوگ پروپر طور پر جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور سرٹیفائیڈ کے سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہے کہ وہ ریگولر رہے ہیں اٹینڈنس کا پروسیس ہے بقائدہ اٹینڈنس دیں ہے اس میں اور جب یہ لیول مکمل ہوگا تو امتحان ہوتا ہے تو ان کو بھی پیپر دیا جائے گا آن لائن اگزیم کا انتظام ہوتا 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 ہے ہیں آپ جو جو گوگل میں کلاس روم ہیں کلاس روم پر اس کے بہت ایسی وے ہے اگزیم کا بہت اچھا طریقہ ہے تو کیا ہے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں عام طور پر کومنٹ لے کہ بھی یہ جو اینا پورس کرنے پاس سرٹیفیکٹ ہوگا رہا دیتا ہے کہ مرکز جی بلکل ہم درور سرٹیفیکٹ بھی دیں گے اوقاف سے وہ کروا لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا جو جو ایگزیم ہوگا ہم انشاءاللہ ودارہ کے ساتھ بھی کونٹیکٹ کریں گے شاہن اسلامیاں کے ساتھ اور ان سے بیانا کوشش کریں گے کہ ان کا اپروال جو ہے اس کے اوپر دیا جائے گا یعنی یہ سمجھے کہ بھی مرکز الفروقان کا بھی اسٹرم ہوگا اور شاہن اسلامیاں ہوگا کہ یہ آتھورائزڈ کوئر سے ہیں اور اس کے پاس بھی سرٹیفیکٹ دیا جائے گا سکھ رہے بلکل تو کہ 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 موسیقی 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 ضروری ہے یا آدمی جو ہے وہ عالی تعلیم یافتہ ہو تو ہی عربی سیکھے تو جو لوگ یہ غلط فہمی ہے اگر آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے آپ کو ہندی نہیں آتی ہے آپ کو کوئی زبان نہیں آتی ہے آپ تب بھی سیکھ سکتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے کہ اردو آنا ضروری اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے زبان کا جی بلکل اس کتاب کا بھی تعلق نہیں ہے اور عربی کو عربی میں سیکھنا ہے اور تو ہم تو اس کو عربی میں لکھی رہی کتاب اردو میں تو نہیں ہے تو اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو اس کے فکر نہیں کریں آپ جو نساب کو فالو کریں اور اس کو یاد کریں جملوں کو لکھے آپ صرف آپ کو جو نا عربی کے الفا جو نا لیٹرس آنی چاہیے جی یہ مارے ان ساتھیوں کو بھی وضاحت ہوگی ہوگی جو اکثر سوال کرتے ہیں بہت کالز بھی مجھے آتی ہیں جی کہ یہ ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ ملے گا تو میرا بھی اکثر ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ عربی کو عربی دبان ہے تو عربی میں ہی سیکھیں تو عربی سیکھنا ہے تو آپ اردو کیوں سیکھ رہے ہیں تو جب آپ دوسری دبان کو اس میں داخل کر لیں گے تو آپ پھر کوئی دبان سیکھیں گے یہ سانوی ہو جائے اس لیے جو ہے آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی میں ہی اس کو سیکھیں آپ کا لاک نہیں کھلے گا ہے کی نہیں عربی کا جو لاک ہے اورچ کسی بھی پھلا ہے تو عربی سیکھنے کے لیے کیا عربی محول کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ خلط فہمی یہ ہے کہ کیا ماہول ہونا ضروری ہے بلکل ضروری نہیں ہے معروف ہونا عربی سیکھنے کے لیے کسی بھی ماحول کی ضرورت نہیں ہے آپ امریکہ میں رہتے ہو افریقہ میں رہتے ہو ویرین میں ہو سعودہ انڈیا میں ہو پاکستان میں کوئی ماحول کی ضرورت نہیں میں نے خود جو عربی سیکھی بھی یہ میں جو ہے نا جس شہر سے میں نے تعلیم آسر کی میں نے بارہ نصیح بنا رہا اس کاشی کاشی بڑا مشہور ہندو کا جو بڑا مشہور شہر ہے وہ اور بڑی مخدش شہر مانا جاتے ہیں جیسا کہ ہمارا مکہ ودین آرن کیا کاشی ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے مندیر ہی مندیر ہے اور وہاں پر جو ہے نا کوئی ماحولی عربی بولنے کا آپ باہر نکلیں گے مدرسے کے باہر نکلیں گے تو سارا کچھ غیر عربی ہے جی تو میں نے اس ماحول کے اندر سیکھی عربی اور الحمدللہ جو ہے نا فلوینٹلی جو ہے نا میں وہ اسی زمانے میں بولنے لگاتا الحمدللہ بنا رس کے زمانے سے اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کمیونکیشن آسانی سے کر لیتے لوگوں کے ساتھ میں تو ماہو یہ بات ذہن میں دونوں باتیں ذہن سے نکالنا چاہیے کہ کیا عربی آنی اردو آنی چاہیے کی نہیں اردو کی کوئی ضرورت میں عربی سیکھنے کے لیے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے دوسری بات یہ کہ آپ کو ماحول کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھتے رہیے خود بخود جو ہے نا آپ کا ماحول اندر بنے گا جی اپنا اندر کے چینج آنا ہے ہمیں باہر کو چینج نہیں کرنا ہے ہے نا باہر سے کچھ نہیں ہے اگر ماحول ملتا ہے تو الحمدللہ اور زیادہ بہت اچھا ہے اگر ماحول نہیں تو آپ اس کی فکر بھی کریں آپ ماحول کی فکر چھوڑ دیجئے آپ آپ گھر میں رہ کر کمرے میں بند ہو کر بھی جو ہے نا آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کلاسیز ہیں خاصتوں پر ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایج کی کیا حد رکھی ہوئی ہے کسی بھی عربی زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو اس کو سکھنے کے لیے کوئی ایج کی ضرورت بھی ہے کسی بھی عمر میں آپ سکھ سکتے ہیں میں کسی بھی عمر میں آپ سکھ سکتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انا چالیس سال کے ہوگے پتہ سال کے طور بھی نہیں سکھ سکتے ہیں بلکل سکھ سکتے آپ کسی بھی عمر میں سکھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو انا بیس سال کے طور بھی سکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر کیا ہے سکھنے کیلئے دو ہی چیزیں چاہیے عمر سے کوئی تعلق نہیں سکھنے کا دو چیزیں چاہیے ایک تو شوق دوسرے محنت اگر آپ کے اندر عربی سکھنے کا شوق ہے اور اس کے بعد جو آپ محنت کرتے ہیں آپ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہو آپ عربی سکھیں گے انشاءاللہ جی آپ پچاس سال تو آپ نے کس عمر میں سکھنے دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ نے تو ماشاءاللہ پاکستان کی آپ کا جو بیگران پورا پنجابی اور آپ کا تعلق جو انا الگ سے ہے بالکل آپ کی دوبار نہیں الگ تھی بالکل اردو بھی نہیں تھی میرا خالق اور آپ نے بیرن میں آکے ماشاءاللہ عربی سیکھیں اور ماشاءاللہ کمیونکیشن کر لیتے ہیں آفیسوں میں جاتے ہیں میٹرین عربی بولتے ہیں میٹرین لیٹر لگ لیتے ہیں عربی میں تو اس کا مددہ ہوا کہ عمر سے کوئی تعلق نہیں صرف شوق چاہیے اور محنت چاہیے اگر آپ کے اندر شوق ہے اور محنت کریں گے انشاءاللہ ہماری کلاسز کے لیے البتہ ایج کی لیمٹ ہم نے رکھی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پرکوشنز ہیں کوویٹ کی وجہ سے تو دس سال سے اوپر اوپر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ایڈمیشن دیں گے ویسے بھی ہم تو بچوں کو لیتے نہیں ہیں ہماری ایڈلٹ کی کلاسز تو اگر کوئی مثلا ایسا ہے بھی ہے ہم دیکھیں گے اگر مثلا دس سے پندرہ سال کے نیچے نیچے سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں تو ہم ایک الگ کلاس ان کے لیے کریں گے وہ الگ کلاس رہے گی لیکن اس میں سے وہ باتیں نہیں پڑھائیں گے جو زیادہ اس میچ نہیں کرتے ان کے لیول پر اتر کر پڑھائیں گے تو اگر مثلا پیرنٹس جو ہے وہ سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے آرابک سکھائی جائے اور چاہتے ہیں سیکھنا تو ان وہ سننے کے ہم ایک الگ طریقے سے انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے اگر وہ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں اور پھر ہم دس اسٹوڈنٹ بھی مل گئے ہمیں بچے جو کہ آپ بتا رہے ہیں کس کس کلاس کے ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ ہو یعنی دس سال سے اوپر ایج ہونی چاہیے یہ فیفت سٹینڈر جو ہے ان کا اتراؤس تو انشاءاللہ ان کو وہ کر لیں گے پھر تو وہ جو ہے الگ کلاس ہوگی یہ البتہ اڈلٹ کی کلاس ہے ڈیوب پہ کلاس ہے تو ان کی اسٹائل میں پڑھائیں گے اور ان کی لیوک کو Michaels لے جتے ہوں تو یہ وہ اس واء بھی وہی تھا بچوں کو اور بھی سکھانے کے لیے کھار کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بہرین میں نہیں ہے بہرین میں ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ رجسٹر کریں مرکز میں تو ہم بچوں کی کلاس بھی چلا لیں گے جو لوگ آئے گے تو پڑھائیں گے اگر وہ نہیں آئے گی تو ہم کیسے پڑھائیں گے تو جو جو بہرین ہیں لائیو بھی رہے گئے انشاءاللہ ہم وہ کیا کریں گے ان کلاسز کو ہم جو نے یوٹیوب پر ڈال دیں گے آپ لوگ جو ہے نا وہ کلاسز دیکھیں اور اپنے بچوں کو جو نا دیکھیں ہمارا مقصد صدقہ جاریہ ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی بھی آخرت سوان رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی باعث اجر بنیں تو غائر انیشل سا کچھ نہ کچھ ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے کے اور کوئی دوسرے ایسے ریسورسز نہیں ہیں تو مائنر سا جو چارج رہتا ہے وہ رہے گا انشاءاللہ تو کوئی ایسا ہماری چلانے والے ہیں تو اس کی کچھ فیس وغیرہ لیں گے آپ اس کا ہم دیکھتے ہیں طریقہ کار کیسے وضع کیا کیا جائے گا تو وہ کے بعد میں آنونس کریں گے جو لوکل ہیں بہرین میں وہ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو گوگل فارم ہے وہاں پر وہ ریجسٹر کریں اور اور اس کے بعد جو بھی ڈیٹیل ہے وہ مضافر بائی سے کونٹیک کر کے باغ کریں یعنی کچھ مزید اگر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر موجود ہے ہمارا نمبر جو 3 facto ہے 3 fungiimmung ایک واپس ٹائی نہا ہو اور لینس surfacesα ترس سے دوسری صن کچھ تم نہیں دوسری صنیخ دوسری و دوسری وGuq مساموٹ ہے ہمارے چینل سے ان میں کچھ اوپ دوسری وقت اوقت آپ ڈیٹ آتی رہتی ہے تو اس سے جو ہے اپ کو بال��vir مل سکتی ہیں بڑیت simultигрاتے کی جو ہے مزید ڈالیک سیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ سپورٹ سے کیسے فائدہ جو سلینگ والا ہے تو فائدہ اس لیے جب یہ بات سمجھیں گے نا تو وہ جو سلینگ ہے اصل میں جو بہرینی جو اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ عربی تو وہی ہے جملے وہی ہوتے ہیں بات وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا بولنے کا اندار ہوتا ہے ہٹ کے ہے مثلا ہم عربی پہ پڑھتے ہیں اس میں اللذی اللذی پڑھتے ہیں تو اللذی جو بولتے ہیں تو اب ہم اس میں جب ہم کلاسے پڑھائیں گے تو اللذی پڑھائیں گے تو لیکن جو ہے نا اگر کسی نے اللذی نہ پڑھا ہو یہاں پر تو ماں جو بہرینی سلینگ ہے اس کو نہیں سمجھ پائے گا یہ لوگ اللذی کو بہرینی شرکتے ہیں اللی 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 اس کا شارٹ کیا ہے اللذی کا تو اگر آپ کو اللذی نہیں پتا تو اللذی نہیں سمجھ پائے گی تو اللذی دماغ بنی جائے گی ہمارے عربی کی ہے نے تو وہ تو جس کو اللذی کا پتہ ہوگا وہ ہی جانے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے تو اللذی پڑھائے گا ایسا ہوتا ہے تو یہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مہا مدد ملے گی جی نیکس پسٹین السلام علیکم شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر عدا فرمائے شیخ میں جو انڈیا سے ہوں ممبائی سے تو میں جو تین سال سے سیکھ رہا ہوں اور میں نے اببابو صرف اببابو نہو اور درسل لگا اور ہدایتو نو ابھی چل رہی ہے میری لیکن وہ جو قواعد پیدا ہوتے رہتے ہیں نا ہدایتو نو پڑھ رہا ہوں میں تو اس میں اتنے قواعد مطلق مقید اور یہی جو آپ بول رہے تھے مضافلے ہی مجرور مطلب limited قواعد سمجھ میں آتے ہیں ہر قواعد کے پیچھے قواعد ہے تو اس سے میں کوئی confusion ہوئی اور ابھی تک میں کوئی ایسا لکھتا ہے کہ سمجھ میں آج آنے لگی ہے لیکن ابھی سعودی علمہ درسل بھی سندہ اور سمجھ میں نہیں آتے تو میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو ہے نا صرف پہلی بات یہ ہے اور سارے لوگ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک ہی سلیویس کو فالو کرنا ہے آپ بے ایک وقت یہ بھی کتاب آپ جو ہے نا ایک بیماری میں جو ہے نا چار ڈاکٹر کی دوائے ایک ساتھ نہیں کھا سکتے یہ ہم کو پتا ہے تو اسی طرح جو ہے نا عربی چھکنے کی لیے ایک ہی نساب کو فالو کرنا پڑے گا اور ڈا بیسٹ جو ہے نا یہی ہے دروس اللہ کا آپ ہدایت انہوں سے جو ہے نا کبھی بھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے آپ لوگوں ہے نا تو ہدایت انہوں ہدایت انہوں صرف اور امین انہوں یہ بالکل چھوڑ دیجئے یہ عربی مداریس کا سلیبس ہے اور عربی مداریس والوں کو بھی یہ نساب چینج کرنا چاہیے اصل میں میں نے ہم نے شروع میں بات کی یہ کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا میرا اپنا مشورہ یہ ہے آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے کہ ایک وقت میں بہت ساری کتابوں کو جو ہے فالو نہیں کرنا آپ نے جیسے کہ آپ نے بتا ہدایت انہوں پڑتے ہیں ہدایت انہوں آپ کے لیے نہیں ہے ہے نا اور اولان عربی مداریس میں بڑھانے کی لائق بھی نہیں ہے وہ لیکن اب وہ تو بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے وہ عربی مداریس والے جانے میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا صرف اس نساب کو فالو کریں اور اگر آپ نے میری کلاسز دیکھیں ہوں تو ڈے ون سے دیکھنا ہے آپ دیکھ رہے دسویں دین کی کلاس دیکھ رہے تو دوسری دن کی کلاس دیکھنا ہے آپ نے پانچویں دن کی کلاس نہیں دیکھنا ہے تو آپ سیک ویس میں اگر سیکھیں گے تو بات سمجھیں گے اگر آپ سیک ویس یا تسلسل جو ہوں ہمارا کٹینیویشن اس کو بریک کریں گے مسئلہ پہلے دن ہماری پہلی کلاس دیکھی دوسری دیکھی تیسری دیکھی اس کے بعد سمجھ رہا ہے کہ ایزی ہے اور چلے گے دسویں دن پر اور بیش کی چھوڑ دیا آپ نے اس کی کر دیا تو آپ جو نہ بریک آ جائے گا بیچ میں تو ڈے ون ڈے ٹو ڈے ٹھری جو نہ کلاس دیکھے آپ اس پر تو انشاءاللہ اور اسی نصاب کو فالو کرے آپ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ چھ مہینے کے اندر کافی فرق محسوس ہوگا ورنہ آپ جو نہ آپ کا وقت ضائع ہوتا رہے گا صرف آپ نے بہت ساری جو کتابوں کا نام لیا ہوا ہیں وہ آپ کی لئے بلکل نہیں ہے ہدایت انہوں آپ کے لئے نہیں ہے وہ آپ اسے شیخ میں نے سوال کیا تھا جو مدریس ہے نا مدرسے گے تو انہوں سے بولا تھا میں نے کہ جو یہ ڈاکٹر بھی عبدالرہی میں ان کے میں نے لیکچر سنا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں پڑھانا چاہی جیسے مدرس میں پڑھا رہے تو انہوں نے کہا کہ جو سیگے حل کرنا ہے اور جو قرآن اور حدیث کے مطن سے جو مسئلے اخص کرنا ہے وہ تمہیں بغیر عربگرامر کے نہیں آسکتا یہ دورس اللہ خالی بولنے کے لئے مسئلہ ہے وہ بات کا مرحل ہے وہ ابھی آپ کو جو ہے نا ابھی مسئلے ہم کو جو ہے نا آپ بیسک سے لینا ہے اپنے کو جو ہے نا بیسک سٹارٹ کرنا ہے شروع شروع سے آپ جو ہے نا بلکل کم سے کم پڑھنا ہے آپ نے اور گرامر کو جو ہے نا زیادہ وہ نہیں کرنا ہے آپ مضا مضا فیلے صفت محصول کی چکر میں بلکل مجھ جائیے آپ جو ہے نا اسی سٹرکچر کو فالو کیجئے تو رسول لوگ الاربیہ کے تو آپ جو ہے نا آپ اس کے دس کلاسز دیکھ لیں گے تو آپ کو ایڈیا مل جاگا انشاءاللہ ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ اور اسی طرح کا جو طریقہ ہے آپ جو ہدایت انہوں ہی نا ہے اور یہ جو امین اصرف اور امین انہوں ہیں آپ اس کو پڑھے رہنگے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے بلکہ عربی سے بھی بدزن ہو جائیں گے آپ تو آپ کہیں گے کہ یہ عربی زبان کس نے بنائی میں تیم سال سے سیجھ رہا ہوں تو میرا ابھی تک یہ یہ کہ عربی جو ہے میں ہوں گا اب تک کہ سب سے تف لینگویج لگی نہیں نہیں تف لینگ ہے سکتے 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 ہوں آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس بہت ساری جو کتابیں ساری دمائیں آپ پھیک دے آپ ایک ہی ڈاکٹر کے دوا کھائیں آپ یا تو ڈاکٹر ربی عبدالرحیم صاحب کی دوا کھائی ہے یا دوسرے ڈاکٹر کی کسی ایک ڈاکٹر کی دوا کھانا ہے تو نساب بھی جو ہےna ایک ہی ڈاکٹر کا لینا ہے تو یہ نساب لے کر چلی آپ اس کے ساتھ میں دوسری کتاب ہی نہیں شامل کرنا ہے آپ نے اگر آپ دوسری کتابیں شامل کر رہے گے تو آپ کنفیز ہوتے رہیں گی ملکل اور زیادہ توجہ آپ گرامر پر نہیں کہی کیجی آپ زیادہ توجہ یہ کرنا ہے کہ جملہ کیسے ہوتا ہے عربی میں یہ بات بول نہیں ہوتا تو اس کو کیسے بولا جاتا ہے عربی میں یہ بات کہنی ہے تو اس کو کیسے کہیں گے ہم اس پر توجہ دینا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ بھی یہ مجرور ہے یہ مرفوع ہے یہ منصوب ہے اس پر ابھی بالکل آپ جو ہے نا اپنا دماغ کو نہیں تھکائی آپ ہے نا صفات موسم مضافلے مرفوع منصوب مجرور یہ جو ہے نا خود بخود آئے گا آپ کو ساتھ میں ہم بتاتے ہیں ایسا نہیں ہم جو ہے نا کتاب جب پڑھاتے تو یہ باتیں بتاتے ہیں ہم لیکن ہمارے بتانے کا اسٹائی لڑا گئے ہے نا ہم جو ہے نا صرف گرامر جو ہے نا نہیں سمجھاتے زبان سمجھاتے گرامر آلا چیزے زبان آلک چیزیں ہیں نا تو گرامر نہیں سیکھنے آج زبان سیکھنے ہی ہم نے تو آپ جو ہے نا وہ ہدایت انہوں سے اس ناو عربی کی کتاب نہیں ہے گرامر کی کتاب ہے وہ تو آپ گرامر کی کتاب ہے جس میں کردان ہے فعلہ فعلہ فعل dass деربو یہ جو ہے نا اس کو بالکل سائد میں کر دیجئے گلت طریقہ ہے وہ بالکل دوشمن ہے ص원 آدیل امید ہے کہ ان پر جواب واضح ہوnehmer deception جی انشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اس ہفتے سے چونکہ میں اپنی بچی کو پڑھاتا ہوں چونکہ مرکز میں کلاسے بک تھری ہم نے شروع نہیں کی تھی ابھی تو میں نے کیا کیا تھا بچی کو گھر میں پڑھانا شروع کیا تھا میں نے ریکارڈنگ کر کے ڈالتا تھا تو بچی بھی بیزی تھی اس کے ایکزام تھے میں خود بھی بیزی تھا تو اس کے چکر میں بیماریاں اور یہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوشش کروں بک تھری جو نا آگے بڑھاؤں انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ جو ہے ایک سیکوینس سے چلیں گے مرکز کا جو چینل ہے وہ بھی دیکھئے ساتھ میں کیونکہ مرکز کے چینل پر بہت سارا مٹریل ہم نے آلریڈی ڈالتیا ہوا ہے اگر آپ آگے بھاگنا چاہتے تو مرکز کا مرکز الحرکان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو وزٹ کیجئے آپ اس کو دیکھیں ہمارے کلاسز آلریڈی سیونٹین کی 2017 کی ہمارے کلاسز بیچ ہمارے دو بیچ تو پڑے اس پر ماشاءاللہ آبیلیبل ہی ہے تو وہ لادے مند دیکھیں آپ لو اور اگر ابھی پڑھنا چاہتے تو اسی اس کو فالو کیجی اس کو اس کو اسکپنا ہی کریں جی پوچھ رہے ہیں کہ فلوینٹلی آرابک بولنا جو ہے آپ چھے مہینے کے بعد آپ یہ دہن میں نہیں رکھیں کہ چھے مہینے کے بعد میں فرفر بولنے لگوں گا فرفر بولنا آئے گا بعد میں آئے گا آپ اس کی فکر نہیں آپ پڑھتے جائیے پہلے آپ پڑھتے جائیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے اور خود بخود آپ دیکھیں گے ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ ڈالتے ہیں زمین کے اندر اور اس کے بعد پانی ڈالتے رہے آپ کو بیچ نظر نہیں آتا آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد کچھ نے کوئی زمین سے باہر آ رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اور یہ زمانے میں پھر ایک ٹائم جو ہوا تو وہ درخت بن جاتا ہے تو ہمیں جو ہے پانی ڈالتے رہنا ہے پانی ڈالتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے کنسسٹنسی ہے سبر ہے اس کا قامت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ زوان چلے گی انشاءاللہ لیکن سبر چاہیئے اس میں آپ چھے مہینے کے بعد کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھے مہینے میں ہم جو نے سپیکنگ سکھا دیتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں ہم جھوڑ نہیں بول سکتے ہیں ہم غلط بات نہیں کر سکتے ہیں آپ پوچھیں تو زم کے ذریعے جی آوڈینز میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے وہ لائیو سوال کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے ہم لوگ بیٹھے ہیں مالی و مرحمت اللہ و برکاتہ مالیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے بہت ادنان بھائی کا بہت شکریہ کہ ادنان بھائی نے آج ایسا موقع دیا ہے یہ الحمدللہ بہت اللہ نے ان کے ذریعے جو ہے بہت پرانی جو ہے ایک مراد پوری کری ہے اللہ تعالی نے یہ یہ شیخ سے ملاقات ہوئی عبدالسلام صاحب سے شیخ میں پچھلے دو ڈھائی سال سے اپنا تعریف کروا دیکھے گا جی میں آیاز دلی سے بول رہا ہوں میں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پچھلے ڈیڑھ دو سال سے میں آپ کا غائبانہ شاگر دوں الحمدللہ میں نے یوٹیوب سے آپ کا جو ہے بک ون اور بک ٹو میں نے پورا کیا ہے الحمدللہ تو آپ کو کلاس ہمارا پڑھانے کا طریقہ کیسے لگا وہ بتائیے آوڈینس کو تاکہ پتا چلے پڑھانے کا طریقہ پڑھانے کا طریقہ آپ کو الحمدللہ اتنا پیارہ ہے بہت زیادہ مفید ہے الحمدللہ مطلب جو آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے اتنے مشکل الفاظ کو بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ ابھی تیسرا پارٹ جو چل رہا تھا میرے خواہد سے بکری کا تیسرا جو چل رہا تھا اس کے میرے خواہد سے سترہ یا اٹھارہ اس کے جو ہیں اپیسوڈ بلکل ملکل 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 جی اس میں جو ہے 5E تک جو ہے شاید آپ کا جو ہے وہ ہوا تھا جی 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 تو میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو بیکگراؤن ہے شیخ میرا بیکگراؤنڈ ہندی سے رہا ہے انگلیش سے رہا ہے ہاں تو کیا آپ ہمارے جو ویورس ہیں ویورس ہیں ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بھی عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے کیا یہ آپ بتانا یہ جی الحمدللہ اور خاص طور سے استاج جب آپ جیسا ہو تو پھر اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے بس اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اصل میں میری کو ایک بات میں جو بائی پروفیشن ٹیچر نہیں ہوا اصل میں مرکز والوں نے مجھے ٹیچر بنا دیا ہوا اور میں آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے میں پرسنل لائف میں بہت کم باتیں کرتا ہوں بہت یعنی لوگوں میں زیادہ انٹریکشن لیا تیلی فون زیادہ جو نا لوگوں کے ساتھ مجھے بلکل پسند لیکن جب میں پڑھ تو یہ مرکز میں آنے کی بجے سی انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ تو مرکز میں عربی پڑھائے کرے تو میں شروع کر دیا تو اصل میں میرے مرکز والوں نے بنا دیا تو آپ لوگ نے کہا کہ میں ہوں بس الحمدلللہ میں teacher ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ اور میں بہت ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کسی طرح سے آپ سے کونٹیکٹ ہو جائے ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے میں کہنے کی سوچ رہا تھا کہ شاید آپ سے میرا کونٹیکٹ کروا دیں تو لیکن کل اتفاق سے جب ان کا میسیج آیا واتسیپ پہ آج کی پروگرام کے لیے تو میں نے اس میں ٹائم نہیں دیکھا تھا تو مجھے بڑا ایک اندر سے آپ یقین کنے کہ میرے تقریبا ہلکے سا آنسو بھی آگئے تھے مجھ سے مس ہو گیا تو اتنان بھائی نے مجھ سے کہا کہ سنڈے کا ہے تو آپ کو ابھی یہ بتائیے عربی آسان لگتی ہے کیا ممکن ہے عربی سیکھنا آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت آسان اسے سیکھ جا سکتی ہے جو پیڈرن آپ لے کے چل رہے ہیں بہت اچھا جی تو جب مجھے شوق ہوا تھا عربی سیکھنے کا جو ہے تو ایک صاحب جی تو وہ گردان والا مامل ان کا شروع ہوا تھا سارا ان کا اچھا میں نے وہ کیا پھر دیرے دیکھتے دیکھتے تو اتفاق سے ایک روز آپ کے چینل پر فرقان کے چینل پر میری نظر گئی تو پھر میں اس میں دیکھا تو پھر اس کے اندر بہرین اس کے لئے تھا اس کے اندر اردو مجھے ملا اس ٹائم کا جب آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ ویڈیوز میرے ہاتھ لگیں پھر میں اس کا پورا سارا ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو اور صوبہ نو سے لے رات نو بے تک میں بزی رہتا ہوں یونیسٹی میں اس کے بعد جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں اتنا کیا الحمدلللہ میں نے کوشش کی ہمارا 2017 16 بیچ دیکھئے گا مرکس کے چینل پر تو انشاءاللہ وہ بڑی یعنی کافی دنوں یعنی کافی improvement ملے گا آپ پرانی classes اور اس 17 18 17 18 ہم تو classes continue رہے ہیں سنڈے 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 میں 17 18 والا بیچ ہے میرے پاس اچھا الحمدللہ جی وہ ہی continue رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سنڈے سے جو ہے انشاءاللہ آپ فائدہ رہا تھا جیسے زوم پہ اگر میری جوائننگ ہو جائے آپ کے ساتھ کسی طرح سے جی آپ رجیسٹر کر لیں اس پہ گوگل فارم پہ اور پھر آپ انشاءاللہ کونٹیکٹ میں رہیں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اجازت دے تو ایک چیز اور کہنا میں آپ بتانا چاہوں الحمدللہ تین بار میں عمرے کے ساتھ سب کو لے کر تو اب رمضان میں تھا جی جو احرام والے ہوتے ہیں صرف ان کو پرمیشن دی جاتی ہے اندر جانے کے لیے حرم اندر جانے کے لیے صرف ان کو پرمیشن ہوتی ہے مجھے میری خالہ تھی ان کو عمرہ کرانا تھا میں عمرہ کرچو ان کو کرانا تھا میں احرام میں نہیں تھا تو مجھے اندر نہیں جانے دی رہے تھے الحمدلللہ میں نے جو کچھ آتا تھا مجھے میں نے ان سے بات کی مہاشرطہ سے بات کی ان سے اور الحمدللہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی اندر جانے لیے بینا عرام کی الحمدللہ بات سمجھ گئے کچھ نہ کچھ وہ سمجھ گئے وہ الحمدللہ کم از کم صحیح جملہ نہیں تو آپ جو ہے جملہ بھی بولے لیکن اس پہ ففٹی پرسن صحیح بول رہے تو وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا شیخ کہ اب نماز پڑھنے میں ایک مزا آتا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے سوال لیتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جی سوال ہے کہ کیا لیڈیز جو ہے سسٹر جو ہیں یہ آن لائن کلاس جو ہے اٹینڈ کر سکتی ہیں تو جی اٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو زوم پر کلاس ہیں اس میں ویڈیو آپ آف رکھیں تو لے سکتے ہیں کلاس اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی جی اور ویڈیو آف رکھ ہے اپنا ہاں جتنی بھی ہماری سیسٹرز ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتی ہیں تو بحرین میں ان کے لیے لائی کلاس تو نہیں ہیں آن لائن وہ لے سکتے ہیں کلاس تو گوگل فارم پر ریجسٹریشن کروا دیں اپنی بس جب کلاس ہو زوم پر تو اپنی ویڈیو جو ہے وہ آف رکھ لیں اور آڈیو جو ہے اس سے آپ کلاس لے سکتے ہیں انشاء اللہ جی آپ ریجسٹر کر لیں انشاء اللہ اور اس کا سٹرکچر جو ہے بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا لینکھ پروس ہے اس میں گورنمنٹ انوار ہوتی ہے تو اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے آپ جوائن ہو جائیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں ہم کر لیں گے جو لگو بیرین میں ہیں وہ تو فیس ان کو دینا پڑے گی جی 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 جو جوائن کریں اور ان کا انشاءاللہ بعد میں ان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا پروسس ہے کس طرح طریقہ 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 لیے بھی زوم پہ آن لائن رہے گا جی 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 گوگل فارم میں جو بھی ریجسٹر کریں گے ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم کے کیا کیا طریقہ طریقہ رہے کس طرح آپ ریجسٹر کر سکتے زوم پر بقائدہ اٹینڈنس وغیرہ پورا سسٹم رہے گا اور زوم پر جو ہے پورا جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ پورا رہے گا اس میں کوسچن وغیرہ یہ وہ پوچھے بھی جا سکتے ہیں جیسے سٹوڈنٹس کا ایک آم انٹریکشن ہوگا اس کے اوپر جی اگزیم ہوگا ہر لیول جب مکمل ہوگا تو اس لیول کا اگزیم ہوگا اور اینڈ پر جو ہے ہم ایک پورا جو نساب مکمل ہو جائے گا تو اگزیم رکھیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایٹی فائی پرسنٹ اٹینڈنس کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے جو ہے آپ کے اٹینڈنس جو ہے وہ آپ ضیان کریں اور ٹیسٹ جو ہے اس میں بھی آپ ایٹی پلس مارکس میں جانا چاہیے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرٹیفکیٹ پر اچھو مزید کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی کر لیجئے کیونکہ پروگرام کافی لونگ ہو گیا ہے تو ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے آڈینز میں سے آڈیو سوال کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ کر سکتا ہے جی کلاس کے لیے جو بہرین کا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ سیون فیفٹین ہے فیل تو ہم کوشش کریں گے جو بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہرین میں سیون فیفٹین ہے انڈیا میں نائن تھرٹی ہے پاکستان میں نائن فیفٹین ہے سنڈے رہے گا آج سنڈے انشاءاللہ تو اینڈیا میں نائن فورٹی فائیف ہوگا ٹائم آن 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 دیکھ سکتے آن 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 آ 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 جو فارم ہے وہ اپن کریں آپ اس میں ریجسٹر کریں اور نیکس سنڈے سے پہلے پہلے آپ کتابیں خرید لیں جو لوگ بہرین میں ہیں وہ کتابیں لے لیں مرکز میں آکر یہ نا کتابیں لے لیں مرکز میں آکے تو بک لے لیں جی ہمارے پاس جو لوگ بہرین میں پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا یہ کورس فیلحال جو ابھی جو چل رہا ہے سنڈے سے تو مرکز میں آجا اور کتابیں خرید لیں جی اور باقی جو آؤٹ آف بہرین ہیں وہ اپنے سورسز لڑانے دیکھنے کے کہاں سے بکس ملتی ہیں تو فیلحال جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بک ون ہے اور بہتر ہے کہ دارو سلام کے آنسائن سٹور پر جائیں آپ تو وہاں سے آپ یہ بک جو ہے یہ خرید سکتے ہیں بک ون جو ہے یہ ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ والی بک ہے وہ تو اس کو جو ہے آپ وہاں جا کے تو دیکھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں یہ وہاں سے آن لائن دارو سلام کے سٹور سے جی جی اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے گوگل پلے پہ بھی پرچیز کا آپشن دیا ہوا ہے اور نوک پہ بھی ہے ایپ سٹور پہ بھی ہے ایمازون میں بھی ہے اور آئی بک سٹور پہ بھی ہے یہ تو یہ آن لائن سارا جی آن لائن بہت ساری جب اوپر آن لائن بہتر ہے آپ دارو سلام کا ہے وہاں پر آن لائن جا کے چونکہ ہم یہی کتاب پڑھائیں گے تو اگر یہی کاپی ہو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکل ملکل ملکل باقی اگر کسی اور پریس کی ہوگی تو پیجز میں آپ ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر پروپلم ہوگا تو اگر دارو سلام سے پرچیز کریں گے اور یہی والا نسخہ آپ کو ملتا ہے تو بہت اچھا ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی جی سوڑا در مینچ ہو جائے گا آسانی ہوگی سمجھنے سمجھا رہے ہیں اور کچھ ہے سوال جی 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 سلام علیکم کون جی اگر وٹس اپ پر آپ انفرومیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس اپ جو ہے وہ ڈبل تھری میادپنی بحری کو بلکھ روڈ ہے мои پروڈ Af econ 081981 پر زیادہ پر زیادہ پر زیادہ جی hello جی بھولیے ہم سن رہے آپ کو ایک سگن پر چاہتا yes hello brother do you want post your question in english assalamualaikum 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 i was in the in the room and everyone was sleeping so i came out اس لیے میں تھوڑا بار آگیا okay اب یہ پوچھنا چاہتا تھا سب سے بہلے شیخ جزاک اللہ میرے کو ایڈ کرنے کے لیے آپ دانوں کو جو زوم پر لائی ہوگا اپنا اس پر ہم آپ سے باتچیت کر سکتے وغیرہ آپ کا آپ کا voice voice cut رہا ہے شیخ آپ کا voice کر رہا ہے internet انٹرنیٹ یشو روچ اوکی بولی ابھی میں یہ پوچھ رہا تھا یہ جو زوم پر لائیو کلاسز ہوں گی یہ سٹارٹنگ سے ہوگی یا جو جہاں سے لیسنس باگی وہاں سے ہوگی نہیں اور اپنا زوم پر زوم پر جو لائیو رہے گا یہ اس میں ہم ٹیچر سے انٹریک کر سکتے باتچیت کر سکتے کمیونکیٹ ہوگی رہا واپس انٹرنیٹ یشو رہا ہے ساید آپ کا یہ وعدہ ہوگیا آپ آلو جی شیف آکے انشاءاللہ میرے خلصے ابھی کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ اور جو بھی ڈاؤٹنگ انشاءاللہ کلاس کے اندر ہم کلاس دن لیں گے تو دوران دیونا بہت ساری باتیں کلیر کر دیں گے انشاءاللہ ازاکاللہ خیئے عبدالسلام صاحب ہمارے آج کے خصوصی مہمان تھے عبدالسلام تو ہم مشکور ہیں ان کے تشریف لانے کے لیے یہاں پر اور آپ تمام بیورز جتنے بھی ہیں ہمارے فالوورز جتنے بھی ہیں ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی مورل سپورٹ رہتی ہے اور ہمیں اس سے انکراج ملتا ہے کام کرنے کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہمارا وجود ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں تو اس سے بڑی حوصلہ ہوتی ہے تو آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی لائک کیجئے الفرکان بہرین یوٹیوب پر ہیں اور اسی طرح فیس بک کا جو پیج ہے ہمارا الفرکان بہرین ٹویٹر پر بھی الفرکان بہرین ہے انسٹاگرام پر بھی یہی ہے الفرکان بہرین تو جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں سلام ایڈوکیشن ہے ہمارے حصہ عبدالسلام صاحب کا تو ضرور ان پر جائیں اور انہیں لائک کریں یہ آپ کی مورل سپورٹ رہے گی ہمارے لیے اور ہمیں انکراج ہوگا کہ ہم بہتر پرفارم کر سکیں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ عدنان بھائی جو پروگرم ہمارے عدنان بھائی کا جو ہے نا جلا رہے جی بلکل جو ہے عدنان بھائی کے بغیر ہمارا یہ کوئی کام نہیں ہو سکتا بلکل بیہائنڈ تا کیمرہ سمجھ دیں کہ کیمرے کے سامنے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیہن کوشش ہے ہماری کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے اس طرح پروگرم جو ہے رینٹ کیا جائیں تاکہ والدین جو ہے وہ بہت خاص طور پر کوویٹ کو لے کے تو اس دوران جو ہے بچوں کی بہت ساری عادات جو ہے وہ بگڑ گئی ہیں کیونکہ گھر میں ہی رہتے ہیں بچے باہر جانے کا کوئی سورس نہیں ہے تو بچوں کے مزاج میں تبدیلی آگئی ہے بیہیویر چینج ہو گئے ہیں بچوں کے گھر والوں میں چڑھ چڑھا پند کا شکار ہو گئے ہیں تو how to deal with these situation سو انشاءاللہ hope we will have a program on it تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ سブہارہ پھر ملاقات وبرکاتہ انشاءاللہ اگلی کلاس تغفیر وغیب گزید شکریہ موسیقی